ہلو سرینڈ سو دو سو اپسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن ان سے وہ رہا ہوتا ہے تو فائنگی تم یہاں پر آئے گئے اور ہم لوگوں کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ جن سے پوچھتا ہے آخر تم ہو کون اور تم نے ہمیں یہاں پر کیوں بلایا ہے تمہیں اب اس کیا چاہیے بس ایک ساتھ ہم جن کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے سکل آئی آف گلٹنی کو ایکٹیویٹ کرنیا ہوتا ہے اور وہ اپنے پاس سے ایک سکل بک کو نکال کر اس پرسن سے بولتا ہے میں تمہیں سارا ٹریڈنگ کرنے کے لیے آیا تو کیا اس چیز میں تم انٹرسٹڈ ہو اس کے ساتھ ہمیں موریم کے بارے میں بتایا جاتا ہے موریم ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا ہر ایک پرسن مارشل آرٹ میں ایک الگ ہی لیول پر ہے اور موریم کے کسی بھی پرسن کو ہرانا کسی عام بندے کے لیے کوئی آسات کام نہیں ہے لیکن کوئی ہے جو موریم سے بھی زیادہ پاورفل ہے اور اس کا نام ہیونلی ڈیمن ہے اور وہ اس وقت تاور آف ٹریلز کے میڈل سلورٹ پر ہے اور اس نے ایک آرگنیزیشن کو بنایا ہے جس کا نام اس نے ہیونلی ڈیمونک کلٹ رکھا ہے اور وہ پرسن اتنا زیادہ پاورفل ہے اگر وہ چاہے تو وہ اکیلائی اس تاور آف ٹریلز کی بہت زیادہ بڑی بڑی فورسیز کو تباہ کر سکتے اس لئے کوئی بھی پرسن اس سے پنگا نہیں لینا چاہتے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس پرسن کے انڈر میں کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کی سکلز کو سیکھ سکے اس کے ساتھ جن ہوں میں بتاتا ہے یونگ ہاؤنگ مینگ یہ بھی ہیونلی ڈیمونک کلٹ کا حصہ ہے لیکن اس کی سکلز اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے جس کے وجہ سے یہ ابھی تک اتنی زیادہ ترقی نہیں کر پایا ہے اور یہ کسی بھی طرح بہت زیادہ پاورفل سکلز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ بھی ایک پاورفل پرسن بن سکے اس کے ساتھ یاؤنگ ہاؤنگ جن سے بولتا ہے مجھے بتاؤ آخر تمہیں اس سکلز کے بدلے میں مجھ سے کیا چاہیے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جن اس کی سٹیٹس سنٹوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس پرسن کا لیول سکسٹی فائیو ہے یعنی کہ جن اس سے دو لیول اپ اور اس کے ساتھ جن کو اس کی کوپی کنڈیشن بتائی جاتی ہے یاؤنگ ہاؤنگ اس وقت ایک پاورفل بندہ بننے کے لیے بلکل پاگل ہوا پڑا ہے اور کسی بھی تینکیس ایک پاورفل پرسن بننا چاہتا ہے اگر آپ اسے پاورفل بننے کے لیے تھوڑی سی بھی ہاپ دے سکتے ہو تو آپ اس کی کسی بھی ایک سکل کو کوپی کر سکتے ہو اور ہم دیتے ہیں کہ وہ اس پرسن کو اپنی سکل کو پکڑا دیتا ہے اور وہ بولتا ہے جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ مجھے مل چاہتا ہے اس لئے تو میں اس سے رکھتے ہو یہ سن کو پرسن کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے لگت ہے یہ پرسن مجھے اس خیل کو اتنی آسانی سے نہیں دینے والا اس لئے میں اپنے ساتھ کچھ پاورفل پرسن کو یہاں پر لکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اسے یہی پر ختم کر دیں گے لیکن اس پرسن نے تو اس سے مجھے بہت ہی آسانی سے دے دیا ہے اور آخر اس چیز سے کیا مطلب ہے جو اسے چاہیے تھا وہ اسے مل چکا ہے آخری کس بار میں بات کر رہا ہے لیکن اس لئے کے ساتھ وہ کافی زیادہ خوش ہو گیا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے فائنلی میرے پاس بھی ایک بہت زیادہ پاورفل سوارڈ مین کی سکل آج کی ہے اگر ایک بار میں اس سکل کو ماستر کر لوں تو میری سوارڈ مینشپ کافی زیادہ اچھی ہو جائے اور اس ایک ساتھ اس بک کو اوپن کرتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے فائنلی میرے پاس بھی پاورفل بننے کے لئے ایک ہوپ اور جیسے ہی وہ یہ بولتا ہے اس ایک ساتھ جن کی کوپی کنڈیشن کمپلیٹ ہو گئی ہوتی ہے اس ایک ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یانگ ہومنگ اس بک کو اوپن کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بک میں پیج کے اوپر ایک ڈرائنگ بنی ہوئی ہوتی ہے ایک دن مجھے پوپی نے سکریچ مار دیا تھا جس کے وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگا اور میں نے اسے گستے میں وہاں سے بھاگا دی اسی کے ساتھ ہم یانگ ہومنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ پڑھ کر کافی زیادہ حیران ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے آخری کس طرح کی سکیل ہے اور اسی کے ساتھ وہ جن سے بولتا ہے کیا سچ میں یہ کوئی سکیل ہے یا پھر تم میرے ساتھ کوئی مزا کر رہی ہو اسی کے ساتھ جن اس سے بولتا ہے فکر مت کرو یہ میری ماسٹر نے اس وقت لکھی دی جب وہ بہت زیادہ چھوٹے تھے اور یہ ایک بہت زیادہ اچھی سکیل ہے تمہیں اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا یہ سن کر یانگ ہومنگ کافی زیادہ گستے میں آگیا ہوتا ہے اور وہ اس کو بھی پھینک دیتا ہے اور وہ جن سے بولتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جس کے ساتھ تم مزاک کر رہے ہو مجھے پاگل بنانا بند کرو اور بتاؤ کہ آخر اصلی سکیل کہاں پر ہے یہ سن کر جن یانگ ہومنگ سے بولتا ہے تم میں اس وقت کافی زیادہ روڈلی بیہیو کر رہے ہو وہ اس لئے کیونکہ تم میری پوزیشن کے بارے میں نہیں جانتے اور مجھے لگتا ہے اب مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے کہ آخر میں کون ہوں اس کے ساتھ جن کافی زیادہ ایرگنٹری طریقے سے بولتا ہے میں ڈارک ایمپرر کا ڈسائپل ہوں اور ان کی طرف سے مجھے یہاں پر بھیجا گیا ہے ہم دیتی لئے سن کر یانگ ہومنگ کافی زیادہ شاک ہو گیا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا تھا ڈارک ایمپرر آخر یہ پرسن ان کے بارے میں کیسے جانتے ہیں کیا سچ میں یہ اس کا ڈسائپل ہے اور اس کے ساتھ یانگ ہومنگ ہمیں ڈارک ایمپرر کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ پرسن ہیونڈی ڈیمن کا رائٹ ہینڈ ہے اور وہ ہیونڈی ڈیمن کی طرح ہی بہت زیادہ پاوفل ہے اور ہم نے سنا ہے وہ اپنے لئے کسی پاوفل سٹوڈنٹ کے تلاش کر رہا تھا جسے وہ اپنے سکلز کو سکھا تھا لیکن آخر یہ پرسن ڈارک ایمپرر کیسے جانتا ہے کیا سچ میں ان کا ڈسائپل ہے یا پھر یہ ہم سے بچ کر بھاگنے کے لئے ایسا بہو رہا اس ساتھ ہم دیتے کہ جو نینجاز ہوتے ہیں وہ جن کو اپر اٹیک کرنے کے لئے ریڈی ہوگی ہوتے ہیں لیکن یانگ ہاؤنگ انہیں رکھ دیتا ہے اور وہ کاف سے زیادہ گستے میں بولتا ہے آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان کا نام لینے کی کیا تم جانتے بھی ہو میں ہمیشہ ساہی ان کا سب آرڈینٹ بننا چاہتا لیکن مجھے آئے تھا کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملا اور آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے گندے مو سے ان کا نام لینے کی اس کی قیمت تو تمہیں چکانی ہوگی اور میں تمہاری زبان کو تمہارے مو سے نکال دوں گا اور اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں جن کو اوپر اٹیک کرنے کے لئے بڑھ گیا ہوتا ہے اور یہ سنکر جن بھو رہا ہوتا ہے کیا سچ میں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں یہ کرنے دوں گا اور اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں کہ یانگ ہاؤنگ بڑی تیزی کے ساتھ جن کے پیچھے آ گیا ہوتا ہے اور جن کو اپر اپنے پنچ سے ایک بہت زیادہ پاوفیل اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنے ایک skill تارک ہیونلی آرس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے جسے ہم دیتے ہیں کہ اس کی بڑی کے اندر سے کافی زیادہ بلو کلر کے انرجی نکل رہی ہوتی ہے اور وہ جن کو اوپر ایک بہت زیادہ پاوفیل پنچ سے اٹیک کر دیتا ہے جس کے ساتھ ہم دیتے ہیں کہ وہاں پر ایک کافی زیادہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے لیکن ہم یونگ ہومنگ کو دیکھنے جو کہ اس وقت کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جن اپنے صرف ایک ہاتھ سے اس کی اتھنے زیادہ پاوفیل اٹیک کو روک دیا ہوتا اور اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں کہ جنہوں اس پرسن کو پکڑ کر دور پھینک دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں کہ جنہیں اپنے لیفٹ ہینڈ میں کسی skill کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جنہیں اپنے سکل کو اپنے کسی second skill کے ساتھ کمبائن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے ساتھ سسٹم کے طرف سے بتایا جاتا ہے آپ اپنے سکل grave of the sword اور dark heaven earth کو کمبائن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جنہیں ہنستے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے جب بھی میں اپنے سکل کو کوپک کر کے انہیں اپنے کسی پاوفیل سکل کے ساتھ کمبائن کرتا ہوں تو مجھے ایک بہتی زیادہ پاوفیل سکل ملتی ہے اور ہمیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخرہ مجھے کونسی سکل ملنے والے اس کے ساتھ جنہیں کمبائنیشن کمپلیٹ ہو گئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں جنہیں اپنے ہاتھ میں اپنی نیو سکل کو ایکٹیویٹ کر لیا ہوتا ہے جس کا اورہ بہت زیادہ پاوفیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں نیو سکل کا نام بتایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے dark heavenly demon emperor اور ہم دیتے ہیں کہ جنہیں اس سکل کو ایکٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ اس اورہ کی وجہ سے یونگ خوہ منگ کافی زیادہ گھا گیا ہوتا ہے اور وہ چھلا کر بھول رہا ہوتا ہے آخر یہ سکل اس پرسن کے پاس کیسے ہوتی ہے یہ تو dark emperor کی سکل ہے کیا یہ سچوے ان کا ڈیسائپل ہے اور اس کے ساتھ وہ چھلا کر بھول رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ تم واقعی dark emperor کا ڈیسائپل ہو ہمارے اوپر اٹیک مت کرو ورنہ ہم مارے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں جن نے اپنے پنچ کے ساتھ ان کے اوپر ایک بہت زیادہ powerful اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ اس اٹیک کی وجہ سے وہاں پر وہ چٹان بھی دیسٹرائی ہو گئی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیں کفر کے اندر کا سین دکھائی جاتا ہے جہاں پر ہم دیتے ہیں کہ جن کے اس اٹیک کی وجہ سے وہاں پر ایک بہت زیادہ بڑا ہول ہو گیا ہوتا ہے لیکن جن نے ان لوگوں کے اوپر اٹیک نہیں کیا ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ بچ گئی ہوتے ہیں اور ہم یانگ ہاؤمنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس وقت کافے زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور وہ زمین کو اوپر گر گیا ہوتا ہے اور جن اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس سے بولتا ہے کہ اب تمہیں یقین آ چکا ہے کہ میں dark emperor کا ڈیسائپل ہو اس کے ساتھ ہم یانگ ہاؤمنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے دل میں سوچ رہا ہوتا ہے ہاں یہ پرسن سچ میں ان کا ڈیسائپل ہے کیونکہ اتنی زیادہ خطرناک اور پاورفل سکل کے پاس نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں کہ وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جن کے سامنے جھگیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے میں dark emperor کے ڈیسائپل کو اپنے ریسپیکٹ پر کرتا ہوں اور میں آج سے آپ کو سرف کرنے کے لیے تیار اس کے ساتھ جو اس پرسن کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھر کافی زیادہ حیران ہو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی جن کے سامنے جھگے ہوتے ہیں اور وہ بولتے ہیں ہم بھی dark emperor ڈیسائپل کو اپنے ریسپیکٹ پر کرتے ہیں اور آج سے ہم آپ کو سرف کرنے کے لیے تیار ہیں نفیق ساتھ ہم جن کو دیکھتے ہیں جو کہ اس وقت کافی زیادہ ڈیوی سمائل دی رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو بے وکوف بنانا تو سچ میں کافی زیادہ ایزی تھا اس کے ساتھ ہمیں 8 floor کے بارے میں بتایا جاتا ہے 8 floor کو ابھی تو complete نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ بھول بھولیا والی جگہ ہیں اور یہاں پر ایک کافی زیادہ بڑا فورس جہاں پر کافی زیادہ beautiful animals بھی ہیں اور 8 floor کو complete کرنے کے لیے تمہیں زیادہ کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہیں بس تمہیں کرسٹل کو ڈوننا ہوگا جو اس 8 floor پر کہیں پر چھپایا گیا ہے اس کے ساتھ ہمیں نیکس سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم میلینہ کو دیکھتے ہیں جو کہ 8 floor کی مارکٹ میں ہی گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ اس وقت کافی زیادہ happy ہوتی ہے وہاں فائنلی وہ کافی دنوں کے بعد ریسٹ کرنے کے لیے نکلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم دیئی تھیں وہ رستے میں چلتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہے میں کافی دنوں کے بعد مارکٹ میں آئی ہوں اس لیے میں کافی زیادہ شاپنگ کر کے جانے والی ہوں اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں پر کافی زیادہ نکلیس چیک کر رہی ہوتی ہے جو کہ اس سے کافی زیادہ اچھے لگ رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے یہ سچ میں کافی زیادہ beautiful ہے اور اس کے ساتھ وہ دل میں سوچ رہی ہوتی ہے فائنلی میری جن سے کچھ دن کے لیے جان چھوٹی تو صحیح جب تک میرے پاس ٹائم ہے میں اپنی زندگی کو peacefully جی سکتی ہوں اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ ہسٹے ہوئے بولتی ہے سر کہ آپ مجھے اس کی پرائز بتائیں گے کہ یہ آپ کتنے کا دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں پتا چلتا ہے جن میلینہ کے آنے سے پہلے ہی یہاں پر کھڑا تھا اور میلینہ خود جن کے پاس آ کر ہی کھڑی ہو گئی اور اسے اس چیت کا پتہ ہی نہیں چلا اور اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں کہ میلینہ بہت ہی تیزی سے اپنی اینک کو بہنتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور ہم جن کو دیکھتے ہیں جو سوچ رہا ہوتا ہے آخر یہ لڑکی کون ہے کیا میں نے اس سے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ جن نے اپنی سکل برینڈ آف ریولیشن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور کافتہ دیویلز کے سمائل دیتے ہوئے بول رہا ہوتا ہے آخر تم کہاں جا رہی ہو تو بعد ہم نے نیک سین دیکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میلینہ اپنے فیس کو پر برف لگا رہی ہوتی ہے اور وہ جن سے بول رہی ہوتی ہے تو میں اپنی سکل کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر تم مجھے آواز بھی دیتے ہو تو میں وائیم پر رک جاتا ہوں اور اس کے ساتھ وہ جن سے پوئی تھی ہے اگر تم اس ایڈ سلور پر کیا کر رہے ہو یہ سن کا جن بولتا ہے افکورس میں یہاں پر ایڈ سلور کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میلینہ کو کچھ محسوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنے ڈیگر کے ساتھ اس طرف اٹیک کرتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو پرسن ہوتا ہے وہ بہت ایزی اس ڈیگر کو کاؤنٹر کر دیتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ اپنے سوڈ کو بھی نکال لیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جن ان دونوں کو ہی روک دیتا ہے اور وہ بولتا ہے آخر تم دونوں کر کیا رہی ہے ہم سب لوگ ایک ہی سائٹ پر ہیں یہ سن کا میلینہ بولتی ہے اگر یہ ہمارے ساتھ ہے تو اس نے اپنے آپ کو شیڈو میں کیوں چھپایا ہوا ہے یہ اپنے آپ کو شو کیوں نہیں کر رہی اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو پرسن ہوتا ہے وہ اپنے شیڈو کو گائب دیتا ہے اور دوستو میں نے ایک اور سیریز کو سٹیٹ کر دیا ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس سیریز کو چیک نہیں کیا تو جاؤ اور اس سیریز کو چیک کرو اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آخر آپ کو وہ سیریز کیا سیریز کیا لگ رہی ہے اور ہمیں والی آنگ کی سٹیٹس دکھائی جاتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لیول 47 ہے اور اس کی ایج 22 ہے اور اس ایک ساتھ جن کو والی آنگ کی سکل کی کاپی کنڈیشن بتائی جاتی ہے والی کو آپ کے اوپر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے وہ یہاں پر صرف اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ اس کے ماسٹر کا آرڈر ہے اور اس ایک ساتھ سسٹم بتاتا ہے اگر آپ کسی طریقے سے اس پرسن کے بھروسے کو جیت لیتے ہو تو آپ اس کی سکل کو کاپی کر سکتے ہو یہ پڑھ کر جن سوچ رہا ہوتا ہے مجھے کچھ بھی کر کے اس کا بھروسہ جیتنا ہوگا کیونکہ مجھے اس کی بھی سکل چاہیے اور اس کے ساتھ ہم میلینہ کو دیکھتے ہیں جو کہ والی کے پاس ہی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس جا کر وہاں سے ہوئے بولتی ہے کیا تم کسی نیٹک کمپنی میں کام کرتے ہو آخر یہ تم نے کس طرح کے کپڑے پینے ہوئے ہیں جو کہ شیڈوز میں سے باہر آ رہے ہوتے ہیں اور جن میلینہ سے بولتا ہے تم میں والی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر تھرٹی نینجاز ہیں جو کہ ہمیشہ ہی والی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کی شیڈوز میں چھپے ہو رہے ہیں یہ سنکر میلینہ کافی زیادہ فوش ہو گئی ہوتی ہے اور وہ بھو رہی ہوتی ہے تم سچ میں کافی زیادہ آمیزنگ ہو اور مجھے لگتا ہے تم اکیلے ہی اس پورے سلول کو کمپلیٹ کر لوگے اس لئے مجھے اب یہاں سے چلنا چاہیے اور ہم دیتے کہ وہ سکھ ساتھ وہ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے اور جاتے وقت وہ بھو رہی ہوتی ہے تم سے مل کر اچھا لگا اور مجھے لگتا ہے ویسے بھی یہاں پر آپ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس لئے مجھے یہاں سے چلنا چاہیے اور یہ دیکھ کر جن کافی زیادہ عجیب فیس پنا رہا ہوتی اور اس کے ساتھ جن اپنے سکل برینڈ آف ریولیشن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میلینہ کو کافی زیادہ پین ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہستے ہوئے بولتی ہے ارے ماسٹر میں تو صرف مزا کر رہی تھی آپ کو اتنا زیادہ غصہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ وہ جن کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوتی ہے اور وہ بھو رہی ہوتی ہے آئیے میں آپ کو رستہ دکھاتی ہوں اس کے بعد ہمیں ایک فورسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ اس جگہ سے 20 کلومیٹر دور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے کہ وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے سٹیٹس وینڈو پر ٹائم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بور رہے ہوتے ہیں سکاوٹ ٹیم نے ہمیں جتنے ٹائم کے بارے میں بولا تھا وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے اور وہ لوگ ابھی تک واپس نہیں آئے کیا وہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور وہ یہ سب باتیں اپنے کیپٹن سب ہو رہے ہوتے ہیں جس کا نام جیک ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ راک ہیل گل کے میمبرز ہیں اور اس کے ساتھ وہ پرسن سوچ رہا ہوتا ہے یہاں پر کچھ تو کافی زیادہ عجیب ہے لیکن ایسا اس سلور پر تو نہیں ہونا چاہیے تھا آخر اس سلور پر چل کے رہا ہے اور آخر سکاوٹ ٹیم ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی ہے انہیں ابھی تک تو واپس آ جانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ اس پرسن کے سامنے ایک بلیک کلر کی فوق آگئی ہوتی ہے جسے دیکھ کے وہ کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اسے وقت اسے کس پرسن کے چلنے کی آواز آتی ہے جسے وہ کیپٹن بھی سن لیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنی سکیل فیجیکل رینفورسمنٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے اس کی جو پاور ہوتی وہ انکریز ہو گئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنی سوارڈ کو بھی نکال لیتا ہے اسے وقت اس پرسن کے اوپر کسی نے بھالوں سے آٹیک کر دیا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ اس سوارڈ کے ساتھ ان بھالوں کو آرام سے روک لیتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ پاور کافی زیادہ ہے آخرین بھالوں کو پھینک ہو رہا ہے یہاں پر کوئی نورمل مانسٹر تو نہیں ہو سکتا اسے وقت وہاں پر ایک لیڈی چلا کر بولتی ہے کیپٹن پیچھے دیکھیں ہمارے اوپر کسی اور مانسٹر نے بھی آٹیک کر دیا ہے اور اس کے ساتھ وہ کیپٹن اس طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر کافی زیادہ گوبلینز ہوتے ہیں جن کے باڈی کوپ پر ریڈ مارک بنے ہوئے ہوتے ہیں بس وقت ایک میجیشن بولتی ہے آپ لوگوں کو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے یہ صرف نورمل والد سے گوبلینز ہیں جنہیں میں اکیلے یہ سمال لوں گی اور اس کے ساتھ وہ اپنے میجک پاور پر ایکٹیویٹ کرتی ہے اور وہ اپنی فائر سے ان کو اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ان تمام گوبلینز کو ایک کے بار میں مار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ کچھ دے کر کافی زیادہ حیران ہو گئے ہوتی ہے اور ہم دیتے کہ ان گوبلینز کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا اور وہ بڑی تیزی سے اس لڑکی کو اوپر اٹیک کرنے کے لیے بڑھ رہے ہوتی اور اس کے ساتھ ایک گوبلین نے جمپ کر کے اس لڑکی کے فیس کے اوپر اپنے چاگو کے ساتھ ایک کٹ لگا دیا ہوتا ہے لیکن وہ کٹ اتنا زیادہ گہرا نہیں ہوتا جس چیز کی وجہ سے وہ لڑکی کافی زیادہ حیران ہو گئی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے موز سے کافی زیادہ بلڈ آناسٹ آٹ ہو گیا ہوتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان گوبلینز نے اپنے ویپنز کے اوپر پوائزن کو لگایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ لڑکی زمین کے اوپر گر گئی ہوتی ہے اور وہاں پر جتنے بھی گوبلینز ہوتے ہیں انہوں نے باقی لوگوں کو اپر اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور وہاں پر جو کپٹن ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے سب لوگ فائٹ کے لیے ریڈی ہو جاؤ یہ کوئی نارمل گوبلینز نہیں ہیں ہمیں انہیں جلدی سے مارنا ہوگا ورنہ یہ ہمیں ہی مار ڈالیں گی اور اس کے ساتھ وہ کپٹن سوچ رہا ہوتا ہے یہ گوبلینز کافی زیادہ عجیب ہیں اور ان کی سٹنٹ ایک نارمل گوبلینز سے کافی زیادہ ہے بس ایک ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک پرسن کھڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ والی ہوتا ہے اور وہ اس پرسن کو خموش رہنے کا اشارہ کر رہا ہوتا ہے اور اس ایک ساتھ وہ سامنے کے طرف اپنے ہاتھ کو کرتا ہے اور وہ بولتا ہے ان سب ماسٹرز کو مار ڈالو اور اس ایک ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو شیڈو ہوتی ہے اس کے اندر سے سوارڈز باہر نکر رہی ہوتی ہیں اور ان سورٹ نے وہاں پر موجود گوبلنز کے اوپر اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ یہ سورٹ اور کوئی نہیں بلکہ وہی نینجاز ہوتے ہیں اور ان تمام نینجاز نے ان گوبلنز کے اوپر اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور وہ کچھ دیر میں وہاں پر تمام گوبلنز کو مار ڈالتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر وہ کیپٹن کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے آخر یہ پرسن ہے کون اور آخر یہ شیڈوز میں سے نینجاز باہر کیسے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک گوولین ابھی بچ گیا ہوتا ہے اور اسی وقت اس کے سر کے اوپر کوئی پرسن اپنا پیڑ رکھ دیتا ہے اور اسے وہیں پر کچل ڈالتا ہے اور وہ جو کیپٹن ہوتا ہے وہ اس پرسن کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تم تو ان ناؤن ہو رہا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن نے یہاں پر آنے سے پہلے اپنے چیلرے کو اوپر ماس گھا لیا تھا اور اس کے ساتھ جن سوچ رہا ہوتا ہے آخر ان گوولین کو اوپر یہ ماک کیسے آ سکتے ہیں اور ایڈ سلور پر تو ایسا ہونا بالکل ایمپوسیبل ہے لیکن اس کے ساتھ کسی نے جن کو اوپر بھی ان بھالوں کے ساتھ اٹیک کر دیا ہوتا ہے لیکن جن اسی وقت اپنی سکیل مون آئیڈنگ نیلز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور ہم دیتے کہ جن نے بہت آسانی سے ان تمام بھالوں کو پکڑ لیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جن بولتا ہے آخر کون ہے جو میرے اوپر چھپ کر اٹیک کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم دیتے قوام پر کافی ساتھ پاورفل آرکس ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں بھالوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ جن کی طرف ہی آگے بڑھ رہی ہوتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ جن اپنی سکیل سوار ڈیمن کینگ سٹیپس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کو اوپر اٹیک کرنے کے لئے بڑھ گیا ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم ان آرکس کو دیکھتے ہیں جو کا اپنی سکیل مانا جیولین کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور وہ بھی جن کے اوپر اپنے بھالوں کے ساتھ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن جن ان اٹیکس کو بہت ہی ایزیلی ڈوج کر پا رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ ان آرکس کے درمیان میں آگیا ہوتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ ان آرکس کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جن اپنی سکیل دارک ایمپرور آرکس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ جن ایک آرکس کو بہت ہی زیادہ پاوفل پنچ مارتا ہے اور اسے دور پھینک دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جن وہاں پر جتنے بھی آرکس ہوتے ہیں ان سب کو پیٹنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور ہمیں کچھ دیر بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جن نے وہاں پر موجود تمام آرکس کو جان سے مار ڈالا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ جو کیپٹن ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ انہوں سچ میں کافی زیادہ پاوفل ہے میں تو اس کی مومنٹس کو بھی نہیں دیکھ پایا اور اس کے ساتھ سسٹم کے طرف سے جن کو بتایا جاتا ہے جو والی ہے اس کے دل میں آپ کے لئے ریسفیکٹ 5% پڑھ گئی ہے اور ابھی کنڈیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لئے آپ کو اسے 100 کمپلیٹ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں کہ میلینہ بھی جن کے پاس آگئی ہوتی ہے اور وہ جن سے بول رہی ہوتی ہے آخری یہاں پر ہو کیا رہا ہے اور یہ مانسٹرز یو ہی انسانوں کو اوپر اٹیک کیوں کر رہی ہیں اور ایک اور چیز جو سب سے زیادہ عجیب ہے ان کی باڈی کو اوپر یہ ریڈ مارکس کیوں بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جن کھڑا ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے شاید تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن ایک ہی پرسن ہے جو مانسٹرز کی باڈی کو اوپر اس طرح کے مارکس بنا سکتا ہے اور وہ ہے نائنٹ سلور کا باس مانسٹر اور اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں کہ وہ آسمان کے طرف اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے اور جن بولتا ہے کہ تم اس کا مطلب جانتی ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈ سلور اور نائنٹ سلور کے باس مانسٹرز نے آپس میں ہاتھ ملا لیا ہے اور اب ہمیں ان دونوں سے ہی فائٹ کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کو اپنے میچک کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ ایڈ اور نائنٹ سلور کے باس مانسٹر ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ پاورفل لگ رہے ہوتے اور اس کے ساتھ ایک پرسن بولتا ہے یہ بندہ سچ میں کافی زیادہ پاورفل ہے اور یہ کافی زیادہ عجیب بھی ہے کیونکہ اسے ہمارے بارے میں کافی زیادہ انفرمیشن ہے اور آخر اسے کیسے پتہ کہ ان مانسٹرز کے اوپر ان مارکس کو ہم نے بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ ہستے ہوئے بولتا ہے مجھے لگتا ہے اب اس چیز میں ہمیں کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے ہمیں لائبریری کے مینیجر رکھ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ٹپ میں نہ رہا ہوتا ہے اور اسے کے ساتھ اسے کسی پرسن کی کال آتی ہے لیکن وہ اس کال کو پک نہیں کر رہا ہوتا اور وہ آرام سے نہ رہا ہوتا ہے لیکن اسے کے ساتھ وہ کال خود و خود ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جو کہ اور کسی کی نہیں بلکہ جن کی ہوتی ہے اور اس کال کے سیڈلی ایکٹیویٹ ہو جانے کی وجہ سے رکھ کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور وہ چلا کر بولتا ہے بطلبیز آخری یہ تم کیا کر رہے ہو اور آخر تم نے اس کال کو خود و خود ایکٹیویٹ کیسے کر دیا یہ سنکا جن بولتا ہے مجھے معاف کرنا اصلیت میں مجھے کچھ ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے مجھے تمہیں ابھی کال کرنی پڑی اس کے بعد جنوں سے کچھ بیٹھاتا ہے جس کے جواب میں رکھ بھو رہا ہوتا ہے صدر مت کرو جیسا تم نے بولا ہے میں کر دوں گا لیکن مہربانی کر کے آج کے بعد مجھے کبھی بھی ایسے کال مت کرنا جس کے جواب میں جن بھی مان گیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں ایرتھ فلور کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر والی کے نینجاز لکڑیوں کو بہت ہی صفائی کے ساتھ کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ وہاں پر کسی چیز کو بنا رہے ہوتے ہیں جس کے بعد ہم وہاں پر کچھ گوبلنز کو دیکھتے ہیں جو کہ ان کے اوپر یہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہے تھے لیکن والی بہت ایزیلی انہیں بے ہوش کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ انہیں پکڑ کر جن کے پاس لے آتا ہے اور وہ جن سے بولتا ہے ماسٹر اپنے جیسا بولا تھا میں نے ویسا کر دیا ہے اب آپ ان کے ساتھ جو بھی چاہے وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم جن کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے ہاتھ میں ایک میڈیسن کو پکڑا ہوا تھا اور میلین نے جن سے پوچھتی ہے آقا یہ کیسی میڈیسن ہے اور اب تم ان گوبلنز کے ساتھ کیا کرنے والے ہو یوسنگا جن ایک گوبلنز کو وہ میڈیسن سنگا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ گوبلن کافی زیادہ پرفیکٹ تیکھے سے کھڑا ہو جاتا ہے جس دیکھ کر جن ہستے ہوئے بول رہا ہوتا ہے یہ ایک ایس میڈیسن ہے جس کے مدد سے تم ان تمام ماسٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہو جن کو اوپر اس طرح کے ریڈ مارکس بنے ہوئے ہوتے ہیں یوسنگا میلینہ سوچ دی ہوتی ہے یہ تو سچ میں کافی زیادہ کول ہے اس کے ساتھ والی جن کے پاس آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے ماسٹر جیسا کہ آپ نے بولا تھا گوبلنز کو اپنی نیو بنائی ہوئی ایک گاڑی کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے اور وہ ان سے بلکل ہورسز والا کام لے رہا ہوتا ہے میلینہ بھو رہی ہوتی ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم ان کا استعمال کرنے والے ہو لیکن کیا سچ میں ان گوبلنز کو پکڑنے کا مقصد تمہارا صرف یہ ہی تھا میلینہ کی بات سن کر جنوں سے بتاتا ہے ایٹسلور بہت زیادہ بڑا ہے اگر ہم اس کو پر پیدل چلتے رہے تو ہماری انرجی ہی ویسٹ ہوگی اس سے تو اچھا ہے کہ ہم ان گوبلنز کا یوز کریں آگے سفر کرنے کے لیے اور اس کا ایک اور مقصد بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اس باس ماسٹر کو بتانا چاہتا ہوں تو اس کی اتنی چھوٹی ٹکس میروں پر کام نہیں کرنے والی اسی کے ساتھ ہمیں نائنٹ فلور کے باس ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جن کی یہ پاس ان کا کافی زیادہ گصہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے آخر اس انسان کی ہمت کیس ہوئی مجھے نیچہ دکھانے کے اسی کے ساتھ ہم نے دوبارہ میلینہ کا سین دکھایا جاتا ہے جاں پر والی میلینہ سے پوچھتا ہے کیا ماسٹر ہمیشہ سے ہی اتنے زیادہ کروال ہے یا پھر وہ ہمارے سامنے شعف کر رہے ہیں یہ سنکر میلینہ بولتی ہے کیا تم کوئی نیو بھی ہو مجھے لگتا ہے تمہیں اس پرسن کے بارے میں بلکل بھی نالج نہیں ہے یہ پرسن بہت زیادہ کروال ہے اور یہ کبھی بھی کسی کو پر احم نہیں کرتا ہے اگر سچ بتاؤں تو مجھے یہ انسان نہیں بلکہ ڈیمن کنگ لگتا ہے یہ سنکر والی کافی زیادہ حیران ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کیا سچ میں ڈیمن کنگ اس کے بعد ہمیں اس کیپٹن کے ساتھیوں کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لیڈی کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے اور یہ وہی لیڈی تھی جس سے گوبلین نے فلور سے باہر چلے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ وہ نے کسی پرسن کے آواز آتی ہے جو کہ بولتا ہے مجھے ماف کرنا ہے لیکن تم لوگ یہاں سے اتنی آسانی سے باہر نہیں جا سکتے اور وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے ہی ایک پرسن کھڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ پورٹل کو اوپن کر کے وہاں پر آیا تھا جسے دیکھ کر وہ کیپٹن بولتا ہے اپنا نیم بتاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور اس کے ساتھ وہ کیپٹن پوچھتا ہے کیا تم اس فلور کے بوس موسٹر ہو آخر تم اس پرسن کی پاور کو یوز کیسے کر سکتے ہو یسن کا وہ پرسن بولتا ہے ارے نہیں مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی میس انڈیسٹیننگ ہو گئی ہے میں اس فلور کا بوس موسٹر نہیں ہوں بلکہ میں یہاں کا مینیجر ہوں اور اس کے ساتھ اس لو رینگ کے مینیجر نے ان لوگوں کو اوپر آٹیک کر دیا ہوتا ہے اس کے بعد میں جن کی سواری کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر جن اپنی گاڑی کو روک دیتا ہے اور وہ بولتا ہے اب تو اسے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک اس نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا یہ سننکہ میلینہ پوچھ رہی ہوتی ہے آخر تم کس بارے میں بات کر رہے ہو جن ان سے بولتا ہے میں نائک فلور کے بہت 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 سکی بات کر رہا ہوں آخر وہ ابھی تک کر کیا رہا ہے وزی کے ساتھ جن سٹور سے اپنے لئے کچھ سمان کو خریدتا ہے جو کہ کچھ لو لیول کے ایکوائیپمنٹس تھے اور اس ساتھ جن اپنی فائر پاور کو ان ایکوائیپمنٹس کے ساتھ مرچ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایکوائیپمنٹس ریر آرٹیفیکٹس میں چینج ہو گئے تھے اور ان آرٹیفیکٹس کو دیکھ کر میلینہ اور والی دونوں ہی کافی زیادہ حیران ہو گئے تھے جس کے بعد جن اپنے ان تمام آرٹیفیکٹس کو ان گوبلنز کو پکڑا دیتا ہے اور اس ساتھ جن انہوں نے آرڈر دے کر بولتا ہے چلو جلدی کرو اور جلدی سے اس مائن کو کھوڑنا سٹارٹ کرو اور اس ساتھ وہاں پر جتنے بھی گوبلنز ہوتے ہیں وہ وہاں پر اس مائن کو کھوڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس ساتھ میلینہ ان گوبلنز کو دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ ان گوبلنز کا بھی کوئی پرسن اس طرح سے استعمال کر سکتا ہے اور ہم دیتے کہ ان گوبلنز نے کافی زیادہ مائن کھوڑ بھی دی ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر میلینہ سوچ رہی ہوتی ہے اگر اسی طرح سے کام چلتا رہا تو ہم بہت جلدی باس مانسٹر کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس ساتھ وہ سوچتی ہے لیکن آخر اس جن کو ہر فلور کے بارے میں اتن زیادہ انفرمیشن کیسی ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر وہ لو رینگ کا منجر بھی آجاتا ہے جو کہ جن سے بولتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس طرح سے اس باس مانسٹر کے پاس پہنچ پاؤ گے لیکن اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہیں باس مانسٹر کے پاس لے کر جا سکتا ہوں تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو مسٹر انو لیکن اسے یہاں پر دیکھ کر والی اور میلینہ دونوں نے یہ اپنی سوارس کو نکالیا ہوتا ہے لیکن وہ منجر بولتا ہے کوئی کو گلتی مت کہنا کیونکہ میں نے تمہارے ساتھیوں کو ہوسٹیچ بنا لیا ہے اور اگر تم نے میرے اوپر اٹیک کرنے کی گلتے کی تو میں ان لوگوں کو مار ڈالوں گا اور اس ایک ساتھ وہ اس کیپٹن کو شاک ویلگز دے رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے کافی زیادہ پین ہو رہی ہوتی ہے اور اس ایک ساتھ وہ منجر بولتا ہے ایسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ لوگ میرے خبزے میں ہیں اور اگر تم لوگوں نے میری بات نہیں سنی تو میں انہیں مار ڈالوں گا لیکن اس ایک ساتھ جن نے اپنی سکیل جیانٹ کلچ کو ایکٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے اور وہ اس منجر کے پاس بہت ہی تیزی کے ساتھ آ کر اسے اس کے چہرے سے پکڑ لیتا ہے اور اس چیز کی وجہ سے وہ منجر کافی زیادہ گھبرا گیا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہیں میں نے اس پرسن کو انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر دیا یہ پرسن کو زیادہ ہی پاپفل ہے یہاں تک کہ میں تو اس کی موومنٹس کو بھی نہیں دیکھ پایا اور اس ایک ساتھ جن غصے میں اس سے بولتا ہے اوئے منجر کہ تجھے سچ میں لگتا ہے کہ اگر تو نے کچھ لوگوں کو ہوسٹیج بنا لیا ہے تو ان کے ذریعے تو مجھے بلیک مل کر سکتا ہے اگر تو ایسا سوچتا ہے تو میں تجھے بتا دوں مجھے ان ہوسٹیجز کی کوئی بھی پرواں نہیں گئے اور اگر تو انہیں مار بھی دیتا ہے تب بھی مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والے یہ سن کر وہ منجر بہت تیزی سے اپنی سکل بلیک ٹینٹکل آرپ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے آس پاس کافے زیادہ بلیک ٹینٹکلز نکل کر وہ سے ایک ایک کی شیپ میں کور کر دیتے ہیں اور اس کے آس پاس ایک شیلڈ کر دیتے ہیں اور اس ایک ساتھ وہ مینجر سوچ رہا ہوتا ہے شکر ہے میرے پاس یہ سکل ہے اور شاید اب میں سیف لیکن اس ایک ساتھ جنہوں سے ایک بہت زیادہ پاورفل پنچ پانٹا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے آسمان میں اڑا دیتا ہے کیونکہ جن میں اس وقت اپنی سکل دارک ہیونلی ڈیمن ایمپرر کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس ایک ساتھ جن اس کے پاس آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس سے بولتا ہے اگر تم جان کہاں رہی ہو ابھی تو میں نے سیف سٹارٹ کیا ہے اور ابھی تو کافے زیادہ مزہ آنے والا اور اس ایک ساتھ جن اپنے پنچ میں اپنی پاور کو اکٹھا کرتا ہے اور اس ایک ساتھ اسے ایک بہت ہی زور دار پنچ مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں نائن فلور بوس مانسٹر کا سین دکھایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے کہ وہ بوس مانسٹر سائز میں کافی زیادہ بڑا تھا اور اس کے آس پاس جتنے پر گوبلنز اور آرکس ہوتی ہیں وہ اس سے کافی زیادہ چھوٹے لگ رہے تھے اور اس ایک ساتھ وہ بوس مانسٹر ان آرکس کو اوپر ان ریڈ نشانس کو بنا رہا تھا لیکن اس ایک ساتھ اسے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے اور جب وہ اس طرف دیکھتا ہے تو اس سے وہاں پر وہی لو لیول کا میریچر نظر آتا ہے جس کے حالت اس وقت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اس ایک ساتھ وہاں پر جن بھی آ گیا تھا اور اس ایک ساتھ جن بولتا ہے مجھے لگتا ہے تم کافی زیادہ بزی ہو لیکن میرے پاس اتنا فالتو کا ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہیں پیٹھنے کے لیے ویٹ کرتا رہا ہوں میں دکھایا جاتا ہے کہ جو میلینہ ہوتی ہے وہ بول رہی ہوتی ہے یہاں پر تو کچھ زیادہ ہی مانسٹرز ہیں کیا با میں ان سب سے لڑنا ہوگا لیکن جو والی ہوتا ہے وہ بولتا ہے مانسٹر آپ کو فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے اب بس ہمارے پیچھے رہی ہے ان سب مانسٹرز کو ہم سمال لیں گے یسن کا جنوں سے بولتا ہے والی آخر تمہیں کیا لگتا ہے میں کون ہوں یسن کا والی بولتا ہے سر آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جنوں سے بولتا ہے کیا تم بول چکے ہو کہ میں کس کا ڈیسائپل ہوں یسن کا والی بولتا ہے نہیں سر میں تو بس آپ کو پروٹیک کرنا چاہتا تھا سر آپ ہیولنی سوڈ ایمپرر کے ڈیسائپل ہیں جنوں سے بولتا ہے بس میرے لیے اتنا کافی ہے بس ہم تم دیکھتے جاؤ کہ میں ان سب لوگوں کو کیسے سمالتا ہوں اور فکر مت کرو جب تک میں یہاں پر موجود ہوں تم لوگوں کو کوئی بال بباکہ نہیں کرسکتا بس میرے اوپر بھروسہ کرو یہ سنکا والی کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور ہمیں والی کی ایک پریویس میموری دکھائی جاتی ہے جہاں پر وہ کافی زیادہ زخمی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے پریویس ماسٹر کے ایک میشن کو کمپلیٹ کر کر آیا تھا جس میں وہ مرتے مرتے بچا تھا لیکن اس چیز کی وجہ سے بھی اس کے ماسٹر زیادہ خوش نہیں ہوتے اور وہ اسے وہاں سے جانے کا بول دیتے ہیں اس کے بعد والی اپنے روم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے گھاوک اوپر پٹی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے اس جگہ پر آئے ہوئے بہت زیادہ سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک کبھی بھی کسی نے میری بیٹھلی پر کیر نہیں کہ سچ میں یہ دنیا بہت زیادہ کرویل ہے اور ہمیں پریزن سین نکھایا جاتا ہے جہاں پر والی بولتا ہے یا سر مجھے آپ کے اوپر بھروسہ ہے اور آپ جیسے بولیں گے میں ویسا ہی کروں اور سسٹم کی طرف سے جن کو بتایا جاتا ہے سر والی یوں کی لائلٹی آپ کے لیے ٹونٹی پرسنٹ انکریز ہو گئی ہے میں وہاں پر اس بہت سوٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ ساتھ کافی زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور وہ مانسٹر سے بولتا ہے اگر تم لوگ یہاں پر کر کے رہے ہو چلو جلدی کرو اور ان کو اوپر اٹیک کرو جس کے بعد جن کے سامنے ایک بہت ہی پاورفول مانسٹر آ گیا ہوتا ہے اور جن سے بولتا ہے میرا نام بلیک راک ہے اور میں کینگورو ٹرائب کا لیڈر ہوں چڑھو آؤ اور مجھ سے فائٹ کرو اور وہ بہت تیزی ساتھ جن کو اوپر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا ہوتا ہے لیکن ہمیں نیکس سین دکھایا جاتا ہے کہ اس کا سیری بلاسٹ ہو گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جتنے بھی مانسٹرز ہوتے ہیں وہ کاف سے زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور ہمیں جن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی فائٹنگ پوزیشن میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے میں نے تو ابھی اپنی آدھی پاور کو بھی استوان نہیں کیا لیکن یہ تو اتنے میں ہی ہار گیا آخر تم سب لوگ کس کا ویٹ کر رہے ہو چلو جلدی سے آ جاؤ جس کے ساتھ جن سوچ رہا ہوتا ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے یہاں پر ایک نہیں بلکہ تین باس مانسٹرز کو ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ وہ دونوں باس مانسٹرز یہی پر آس پاس چھپے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے اوپر سمیک اٹیک کرنے والے ہیں جاہے کچھ بھی ہو مجھے خوش شاہ رہنا ہوگا اس کے بعد ہم اس مانسٹرز کو دیکھتے ہیں جو کہ سوچ رہا ہوتا ہے آخر یہ لوگ اتنی جلدی یہاں پر کیسے آگے ابھی تو ہمارا پلین بھی کمپلیٹ نہیں ہوا چاہے کچھ بھی ہو مجھے کیسے بھی کر کے ان لوگوں کو یہی پر روکنا ہوگا اور وہ وہاں پر مجھے تمام مانسٹرز کو جن کو اوپر اٹیک کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے اور وہ مانسٹرز نے بھی جن کو اوپر اٹیک کر دیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کیپٹن کو دیکھتے ہیں جو کہ لائف سٹیم کو ایکٹیویٹ کرنے کی کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسے ایکٹیویٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے کچھ بھی کر کے اپنے گل کے ممبر سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا اور اسی وقت اس کی نظر اپنی ہاتھ میں پہنی ہوئی اپنے دن کے اوپر جاتی ہے اور اسے دیکھ کر وہ بولتا ہے آخر میں اس کے بارے میں کیسے بھول گیا اس کے بعد ہمیں نیکس سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم اویکنڈ اسوسیشن کی میلنگ کو دیکھتے ہیں اور اسے وقت ایک لڑکی کافی زیادہ غصے میں بول رہی ہوتی ہے آخر آپ لوگوں کا ڈپارٹمنٹ کر کے رہا ہے آپ لوگ جانتے بھی ہیں کیپٹن جیک کو ایڈ سلور کو پر گئے ہوئے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک آپ نے اس چیز کے بارے میں کوئی بھی ایکشن نہیں لیا ہے یہ سنکر جہاں سامنے آفیسر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اس لیڈی سے بولتا ہے مجھے سکانے کی کوشش مت کرو اور ہمیں پتہ ہے ایڈ سلور کو کمپلیٹ کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں پر کسی کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے رک گئے ہوں اور میں جانتا ہوں تمہیں جیک کی پرواہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ تمہارا فیانس ہے اور ہم مجھے پریشان کرنا بند کرو اور تم یہاں سے جا سکتی ہو یہ سن کر اس لڑکی کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس آفیسر کو کچھ نہیں بول سکتی اور ہمیں نیک سین دکھایا جاتا ہے کہ وہی لڑکی اپنے پنج کو بہت زور سے ایک پلر میں مارتی ہے جس کی وجہ سے وہ پلر بھی ٹیڑا ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں بول رہی ہوتی ہے اگر میرے بس چلتا تو میں اس کمین کو وہی پر جانت سے مار ڈالتی لیکن کیونکہ وہ اوکرنڈ اسوسییشن کا آفیسر ہے اس کے میں وہ اسے کچھ بول بھی نہیں پائی لیکن اسی وقت اسے جیک کی آواز آتی ہے جو کہ اس رنگ کے ذریعے ہی اسے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس رنگ کے ذریعے اپنے ویژن کو اس لڑکی کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے اور وہ بول رہا ہوتا ہے ایٹھ سلور کو اوپر بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے پتہ نہیں کیسے لیکن نائیتھ سلور کا بوس بھی اس ایٹھ سلور پر ہی آ گیا ہے اور شاید ایٹھ اور نائیتھ سلور دونوں ہی ایک ساتھ کمبائن ہو چکے ہیں یہ سنکروں کے لڑکی کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ جیک کا ویژن کو دیکھتی ہے جس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ نائیتھ سلور کے اوپر اننون بھی موجود ہے اور وہ تمام مانسٹر کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے اور جیک اس لڑکی سے بول رہا ہوتا ہے جلدی کرو اور کسی بھی طریقے سے لائف سٹریم کو ایکٹیو کر دو کہ میں اسے ایکٹیو نہیں کر پا رہا ہوں یہ سنکروں کے لڑکی بولتی ہے تم فکر مت کرو جیسا تم نے بولا ہے میں ایسا کر دوں گی اور اسی کے ساتھ وہ لڑکی وہاں پر اس لائف سٹریم کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اننون کو ان مانسٹر کے ساتھ فائٹ کرتا ہوا دیکھ پا رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ بول رہے ہوتے ہیں یہ اننون سچ میں کافی زیادہ خطرناک ہے اور اس کا فائٹنگ سٹائل بھی بہت زیادہ عجیب ہے اور کچھ لوگ وہاں پر بول رہے ہوتے ہیں اگر ہمارے ایس ٹرینک ہیرو جنگ اور اس اننون کا درمیان میں فائٹنگ ہوگی تو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کون پرسن جیتنے والا ہے جس میں بہت سے لوگ عجیب عجیب رائے بول رہے ہوتے ہیں لیکن ایک پرسن بولتا ہے تو میں ہی تمہارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ جاؤں گا یہ سن کر وہ بہت سے مانسٹر کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ وہاں پر اپنی ایک بہت زیادہ پاورفل لائٹنگ کا اٹیک کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور جن کو اوپر اس لائٹنگ سے اٹیک کر دیتا ہے اور یہ دیکھے والی کافی زیادہ گھبرا گیا ہوتا ہے اور چھلا کر بولتا ہے مانسٹر اس لائٹنگ سے بچی ہے اس کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ نقصہ نہ ہو سکتا ہے لیکن جو میلینہ ہوتی ہے وہ یہ دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے میں جانتی ہوں یہ بہت بڑا کمین پرسن ہے اور اس کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ٹھک تو ہوگی جس کے وجہ سے یہ اس لائٹنگ سے بچ جائے گا اور وہ جو لائٹنگ سٹائک ہوتی ہے وہ سیدھی جا کر جن کو لگ گئی ہوتی ہے اور وہ باس مانسٹر کچھ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے آخر ایسا کیسے پوسیبل ہے آخر یہ لوگ یہاں پر کیسے ہو سکتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کو اس کی گارڈین سپیریٹس نے بچا لیا تھا اور جتنے بھی گارڈین سپیریٹس ہوتی ہیں وہ ساری ہی جن کے آس پاس آکر کھڑی ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھ کر وہ بہت مہت سے غصے میں بہت رہا ہوتا ہے تم لوگ تو ٹونٹی فیفٹ سلور کی گارڈین سپیریٹس ہو لیکن آخر تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تم اس سکت نورمال سے انسان کو پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہو یہ سنکر سیلامینڈر کافی زیادہ فنی انداز میں بولتا ہے تم نے بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا جب یہ تمہاری بھی پٹائی کرے گا اور جن اپنی سپیریٹس کو اس باس مانسٹر کے اوپر اٹیک کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جتنی بھی سپیریٹس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اپنے بڑے آواتار میں آ جاتی ہیں اور جن والی کو آواز دیتا ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ وہاں پر موجود ان تمام مانسٹرز کو ڈیفیٹ کر رہی ہوتی ہیں جس کے بعد میلینہ بھی جن کے پاس آگئی ہوتی ہے اور وہ جن سے بولتی ہے تمہاری سپیریٹس کافی زیادہ زبردست اور یہ فائٹنگ کرنے میں کافی زیادہ اچھی ہیں یہ سنکر جن اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ بولتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آخر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور تم فائٹ کو نہیں کر رہی یہ سنکر میلینہ کافی زیادہ حیرہ ہو جاتی ہے اور وہ بولتی ہے کیا مجھے بھی فائٹ کرنی تھی یہ سنکر جن نے اپنی سکلی برینڈ آف ریولیشن کو ایکٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے اور یہ پر دکھایا جاتا ہے کہ میلینہ بہت ہی تیزی کے ساتھ دھاگتے ہوئے وہاں سے جاری ہوتی ہے اور وہ بول رہی ہوتی ہے ماسٹر اب فکر مت کیجئے ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو میں ہی کھل کر دوں گی اس کے بعد تیلی پیتی کے ذریعے الائز جن سے بولتی ہے جن اگر تم چاہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں لیکن جن نے اسے بولتا ہے فکر مت کرو ان سب لوگوں کو تمہیں سمال لوں گا اور اگر دیکھا جائے یہاں کے جتنی بھی سیچوئیشن ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے لیکن مجھے پتہ رہی کہ آخر یہ سیچوئیشن میرے کنٹرول میں کب تک رہنے والی ہے ہمیں یونوہ کے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر یونوہ سے ملنے کیلئی تیرسا آئی ہوئی تھی ورح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تیرسا یونوہ کے گھر کی کافی زیادہ تاریف کر رہی ہوتی ہے اور وہ بور رہی ہوتی ہے تمہارا گھر سچ میں کافی زیادہ پیارا ہے جن سے سنکا یونوہ بور رہی ہوتی ہے یونی اتنی زیادہ تاریف مت کرو کیونکہ یہ گھر میرا نہیں ہے بلکہ یہ میرے گرانٹ پکا ہے جس کے بعد وہ لوگ گھر کے اندر آج کے ہوتے ہیں جہاں پر ٹائمینی بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ ٹی وی کو پر کچھ نیوز دیکھ رہا تھا اور اس نیوز کو دیکھ کر تیرسہ بھی کافی سادہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس نیوز کے اوپر انہاں ان کو دکھایا جا رہا تھا جو کہ وہاں پر مانسٹر سے فائٹ کر رہا تھا جس کے بعد یونوہ بولتی ہے سسچر ہمارے برادر جن سچ میں کافی زیادہ زبردست اور انہاں حرانہ کسی نورمل مانسٹر کے بس کی بات تو نہیں ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آخر برادر اس وقت ایٹھ فلور پر کر کیا رہے ہیں اور یوسن کا تیرسہ بولتی ہے ہی یونوہ آخر یہ تم کیا کہہ رہی ہو یہ تو انہاں انہاں ہے نا تو تم ہی سے جن کو بول رہی ہو یوسن کا یونوہ سوفر پہ جا کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ بولتی ہے سسچر کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے بعد تائمین ان دونوں کو بتاتا ہے برادر جن اس وقت ایٹھ فلور پر اوپر ہیں اور وہ اس وقت ب細ویوں کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں لیکن جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ نائز فلور کے باس مانسٹر ایٹھ فلور پر اوپر کیا کر رہے ہیں اور تائمین اور یونوہ اس بارے میں ہی ایک دوسرے ثبات کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد ہمیں ایٹھ فلور کا سین دکھائی جاتا ہے جہاں پر والی ایک مانسٹر سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ کو کٹ کر دیتا ہے جس کے بعد جو والی کے نینجاز ہوتے ہیں وہ بھی اس مانسٹر کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے جان سے مار ڈالتے ہیں جس کے بعد میلینہ والی کے پاس آ جاتی ہے اور وہ اس سے بولتی ہے تم سچ میں کافی زیادہ کول ہو ہی کیا تم مجھے بھی بتا سکتے ہو آخر یہ تم نے کس طرح کیا تھا لیکن اس وقت وہاں پر باقی کے دو پاوفر باس مانسٹرز بھی آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر میلینہ اور والیوں دونوں ہی کافی زیادہ حیران ہو گئے تھے اور ہمیں ان دونوں بوس مانسٹرز کے بارے میں بتایا جاتا ہے جنہیں اسے ایک لیزارڈ کنگ ہوتا ہے اور دوسرا ایک والف مانسٹر ہوتا ہے جس کا نام بلیک فینگ ہے اور یہ دونوں ہی نائن سلور پر یہاں پر آئیں اور ان لوگوں کو یہاں پر دیکھ کر وہ پہلے والا بوس مانسٹر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے فائل تم لوگ یہاں پر آئی گئے جس کے بعد ہمیں ان دونوں بوس مانسٹرز کے پاس موجود دو ویپنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے جن میں جو فرسٹ ویپن ہوتا ہے جس میں جو فرسٹ ویپن ہوتا ہے وہ اصلیت میں ایک ہڈی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ پاوفل ہوتی ہے اور سسٹم کی طرح سے بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ ایک ایسا ویپن ہے کہ اگر اس ہڈی کے ساتھ کسی بھی ویپن کو ٹچ کر دیا جائے گا تو وہ ویپن مکمل طور پر ڈیسٹرائی ہو جائے گا اور ہم سے دوسرے ویپن کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ اصلیت میں ایک جڑ ہوتی ہے اور یہ ایک پویٹس ویپن ہے جس سے اگر کسی پرسن کو کوئی انجوری دی گئی تو انجوری کبھی بھی ہیل نہیں ہوگی چاہے وہ پرسن کتنے بھی پاوفل ایلیکسرز کو یوز کیوں نہ کر لی اور ان دونوں ویپنز کو دیکھ کر جن کافی ساتھ حیران ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے آخر ان دونوں کے پاس اتنا پاوفل ویپنز کہاں سے آگے جس کے بعد جو وائٹ باس مانسٹر ہوتا ہے وہ چلا کر ان دونوں سے بولتا ہے ایڈیٹس آخر تم لوگوں نے اتنی زیادہ دیر کیوں لگا دی اگر تم لوگ کچھ اور لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ تو مجھے جان سے مار ڈالتے ہیں اور یہ سن کر وہ دونوں باس مانسٹر بورے ہوتے ہیں کیپٹن آپ اتنا زیادہ غصہ کیوں کر رہے ہو آپ بھی جانتے ہو ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنا اتنا زیادہ بھی آسان نہیں تھا جس کے بعد وہ بہت بہت سے بولتا ہے اپنی بکواس بند کرو اور جلدی کرو اور ان لوگوں کو یہی پر مار ڈالو کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ پاوفل ہے اور یہ سن کر بلیک فینگ بولتا ہے کیپٹن آپ کو سکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو تو اکیلا میں ہی سما لوں گا اور وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ ان لوگوں کو اوپر اٹیک کرنے کے لیے آتے بڑھ جاتا ہے لیکن جن اس وقت اپنے سٹور کو اوپن کرتا ہے اور وہ اس میں سے کوئی چیز کو بائی کر لیتا ہے اور جن والی سے بولتا ہے کچھ دیر کے لیے اسے سما دو جس کے بعد میں اسے فرد دیکھ لوں گا یہ سن کا والی بھی مان جاتا ہے اور وہ اپنے نینجا سے بولتا ہے ان مانسٹرز کے اوپر اٹیک کرو اور انہیں مار ڈالو اور جو والی کے نینجا ہوتے ہیں وہ وہاں پر موجود تمام مانسٹرز کو اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی وقت بلیک فینگ ایک نینجا کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے بہت ہی طور سے زمین میں دیکھ کے مارتا ہے جس کی وجہ سے اس پرسن کو کافی زیادہ پین ہو رہی ہوتی اور بلیک فینگ بول رہا ہوتا ہے تمہیں زیادہ درد نہیں ہوگی کیونکہ تم میرے پیٹ میں جانے والے ہو اور وہ اسے کھانے کے لیے اپنے مو کو کھول لیتا ہے لیکن اسی وقت والی آنگ بھی وہاں پر آ چکا تھا اور وہ اپنی سوارڈ کے ساتھ اس مانسٹر کے چہرے کو اوپر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ مانسٹر بھی اس اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے لیکن والی یہاں پر نہیں رکھتا اور وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ پھر سے اس باس مانسٹر کو اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور وہ اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس باس مانسٹر کو بھی کافی زیادہ پین ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا کافی زیادہ بلڈ لوسٹ ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ والی نے اس کی باڈی کوپ پر کافی زیادہ کرس لگا دی ہوتی اور اس چیز کی وجہ سے اس مانسٹر کو اب اور بھی زیادہ گستہ آ گیا تھا اور وہ بورا ہوتا ہے تم کمینے کہیں کہ تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا آخر تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے اس طرح سے زرخمی کرنی جس کے بعد ہمیں میلینہ کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ اصلیت میں گوبلنز کے ساتھ فائٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن اسے جنوں سے آواز دیتا ہے اور جن کی آواز سن کر میلینہ بولتی ہے آخر اب تمہیں مجھ سے کیا چاہیے کیا تم دیکھ نہیں سکتے میں یہاں پر مانسٹر سے فائٹ کر رہی اور جن بولتا ہے کیا تمہیں اس چیز کو دیکھ سکتی ہو جو کہ یہاں پر تیار ہو رہی اور اب سے تمہیں اسے ایسے سمجھ رہا ہے جیسے اس کے اندر تمہاری جان قید ہے اور اگر اس سے کوئی بھی نقصان پہنچا تو اس کے ساتھ تمہیں بھی نقصان ہوگا تو اس لئے میں چاہتا ہوں جب تک یہ تیار نہیں ہو جاتا تمہیں اسے پروٹیکٹ کرو اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس چیز کو ریڈی ہونے میں دو منٹ اور تھرٹی سیکنڈز لگنے والے ہیں اور یہ دیکھ کر میلینہ آستہ وہ بولتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی سی چیز کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر پاؤں گی کیا اور وہ اپنے ہنٹر کو بہت تیزی کے ساتھ گھماری ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی زیادہ کمزور ہوں کہ میں اتنی سی چیز کو بھی پروٹیکٹ نہیں کرتا اس کے بعد وہ اپنی پاور سے وہاں پر ایک بہت بڑی سنیک کو بنا لیتی ہے اور اس کے ساتھ وہ ان تمام گوبلنز کو وہی پر مار ڈالتی ہے جس کے بعد ہمیں جن کو دکھائے جاتا ہے جو کہ بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور اچھی وقت وہ اپنے فونکس کو آواز لگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ فونکس اپنے ایک سکیل لیپ آف ونڈ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور وہ ایک ایر کی بال کو بنا کر جن کی طرف بھی پھینک دیتا ہے اور جیسے ہی وہ بال جن کو ٹچ کرتی ہے جن ایک بہت ہی اچھی جمپ لگاتا ہے اور وہ اڑتا ہوا ان تمام مہچر سے آگے نکل جاتا ہے اور جن اس لیزارٹ کنگ کے بالکل اوپر آ گیا ہوتا ہے اور جن کو یہاں پر دیکھ کر وہ مہچر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مو کو بھی کھول لیتا ہے اور وہ بورا ہوتا ہے مجھے لگا نہیں تھا کہ میرا کھانا بننے کی تمہیں اتنی زیادہ جلدی لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے آ جاؤ اور میرا کھانا بن جاؤ لیکن اسی وقت کم بلیکی کو باہر نکال لیتا ہے اور وہ اس کی پیٹ کے اوپر بیٹھ کر وہاں سے اڑ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت سے چلا کر بورا ہوتا ہے اوئے آخر تم کر کیا رہے ہو یہ تو چیٹنگ ہے تم ایسا نہیں کر سکتے آخر تم جا کہا رہے ہو چلو جلدی سے واپس آ جاؤ لیکن یہ تو اس کی بات نہیں سنتا اور وہ وہاں سے اڑ کر چلا گیا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں لائف سٹریم کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ اب بند ہو گئی ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر یونیوار کافی زیادہ چلا کر بولتی ہے ہے آخر یہ کیا ہو گیا کیا بس لائف سٹریم ختم ہو گئی لیکن میں تو برادے جن کی فائٹ کو انجوائی کرنا چاہتی دی اور وہ اس ٹی وی کے پاس آ جاتی ہے اور وہ سے پکڑ کر بولتی ہے آخر یہ لائف سٹریم اب یہ بند کیوں ہو گئی جس نے بھی اس لائف سٹریم کو بند کیا ہے میں اس کی جان لے لوں گی اور ٹائمین چلا کر بول رہا ہوتا ہے سسٹر پلیس اس ٹی وی کو چھوڑ دو تو انہوں نے کچھ دن پہلے ہی پرانے ٹی وی کو توڑا تھا اور یہ میں نیو لے کر آیا ہوں جس کے بعد ہمیں ایک پرسن کا سین دکھایا جاتا ہے جس نے اس لائف سٹریم کو سٹاپ کیا تھا جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ رکھ ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے جن کی کنڈیشن سچ میں کافی زیادہ عجیم تھی لیکن مجھا سمجھ نہیں آرہا آخر اس نے سکھ کنڈیشن کیوں رکھی تھی اور ہمیں پریویس سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر جن نے رکھ سے بولا تھا میں چاہتا ہوں کہ ایرتھ اور نائیتھ فلور کے اوپر کوئی بھی ہائیڈ لیول کا پرسن انٹیفیر نہ کر سکے چاہے اس پوزیشن کتنی بھی ہائی کیوں نہ ہو اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تمہیں اپنے پاس موجود انشن ڈرائگن کے سکیلز کو دے سکتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں ریل چیزوں کو کلیکٹ کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے اور تم اس کے لیے انکار نہیں کرو گو اور رکھ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے ریل چیزوں کو کلیکٹ کرنا پسند ہے آخر یہ جن کو کیسے پتا ہے یہ لڑکا سچ میں کافی زیادہ سسپیشیس لیکن اسی وقت رکھ کو ایک وارننگ کا میسی جاتا ہے جسے دیکھ کر رکھ کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ چلا کر بولتا ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایٹھ فلور کے اوپر کسی نے انٹرفیر کیا ہے اور وہ اسی وقت وہاں پر ایک پورٹل کو اوپن کرتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا اس پورٹل کے اندر چلا جائے اور رکھ کے جانے کے کچھ دیر بعد وہاں پر ایک اور پرسن آ چکا تھا جس نے اپنی باڈی کو کپٹے میں ڈھکا ہوا تھا جس کے بعد وہ وہاں پر مجھ رکھ کے بنائے گئے بیریئر کو بروک کر دیتا ہے اور وہ پرسن ہستے ہوئے بولتا ہے جن میں جانتا ہوں تم اس کے لئے کافی زیادہ پریپیئر ہو کر آئے لیکن تم ہی وہ نہیں ہو جو پریپیئر ہو کر آیا ہے یہاں پر اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو تمہارے لئے پہلے سے ہی پریپیئر ہو چکے ہیں اور دوستو اس پرسن کو دیکھ کر مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی ہائر سلور کا گوبلن مینیجر ہے اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ بھی کمنٹ میں بتا سکتے ہو جن میں دکھایا جاتا ہے کہ جن کے اوپر کافی زیادہ اڑنے والے مانسٹرز نے اٹیک کر دیا تھا لیکن جن اپنی سوڑ کے ساتھ بہت ہی ایزیلی ان مانسٹرز کے سر کو کٹ کر دیتا ہے جس کے بعد جن ان تمام مانسٹرز کے بلکل اوپر آ گیا تھا اور جن بولتا ہے مجھے لگتا ہے اگر میں ان میں سے کچھ مانسٹرز کو مار ڈالو تو انہیں میرے اوپر بلکل بھی گصہ نہیں آئے گا اور جن اپنی سکل دے آف لائٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور وہ اپنے بوہ کو نکالتا ہے اور اس میں ایک ایرو کو لوڈ کر کے اس کے اوپر اپنی سکل ریڈ میچ پولٹ کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور جن ایک بہت زیادہ پاورفور اٹیک کو ان مانسٹرز کے اوپر کر دیتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جن کے اس اٹیک کی وجہ سے ایک ہی بار میں بہت زیادہ مانسٹرز مارے جاتے ہیں اور جن بولتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے ان میں سے کافی زیادہ مانسٹرز کو تو ایک بار میں مار ڈالا ہے جس کے بعد بلیکی جن کو کوئی اشارہ کرتا ہے جس کی وجہ سے جن سمجھ جاتا ہے کہ بلیکی بوس مانسٹر کی بات کر رہا ہے اور ہمیں اس بوس مانسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو تو بالکل سیف تھا اور وہ اپنی سکل لائٹننگ سٹرائک کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور جن کو اپنی لائٹننگ سے بہت زیادہ پاوفل اٹیک کر رہا ہوتا ہے لیکن جن بہت ہی ایزیلی ان اٹیکس کو ڈوج کر رہا ہے جسے دیکھ کر وہ مانسٹر چلا کر بولتا ہے کمینی آخر تم کسمتی کے بنے ہوئے ہو میں نے تمہارے اوپر اتنے زیادہ پاوفل اٹیکس کیا ہے لیکن تمہیں ایک بھی اٹیک ٹچ نہیں کر پایا ہے اور اس ایک ساتھ وہ سوچ رہا تھا جو لیزارڈ کنگ اور جو والس کنگ ہے وہ دونوں ہی ڈیفرنٹ پیپلز فائٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ میرے ہیلپ نہیں کر سکتا اور میں اکیلا اس پرسن کا سامنا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پرسن بہت زیادہ پاوفل ہے لیکن اسی وقت اس باس مانسٹر کو وہاں پر کوئی چیز نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ بولتا ہے آخری آرٹیفیکٹ اس جگہ پر کیا کر رہا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ باس مانسٹر اسی آرٹیفیکٹ بات کر رہا تھا جسے جن نے میلینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیا تھا جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس آرٹیفیکٹ کا جو ٹائم تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ کمبائنیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اب وہ ایک مکمل آرٹیفیکٹ بن چکا تھا جس کے بعد وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کافی زیادہ بڑے بڑے پورٹلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اسے دیکھ کر لیزارڈ کنگ چلا کر بولتا ہے آخر اب اس آرٹیفیکٹ کو کس کمینے نے استعمال کیا ہے یہ تو ایک ایسا آرٹیفیکٹ ہے جس کے مدد سے ہم اپنی مدد کے لیے دوسرے فلورز کے اوپر سے مانسٹرز کو بلا سکتے ہیں لیکن آخر اس جگہ پر کون آنے والا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر آرک ٹرائب کی لیڈر آ چکے ہوتے ہیں مانسٹر جن جیسا آپ نے مجھے بولا تھا میں اپنے سولجرز کو یہاں پر آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے لے کر آ گیا ہوں میں تین مہینے کے لیے تمہارے رنٹ کو معاف کر رہا ہوں یہ سن کر وہ چیف اپنے دل میں سوچ رہا تھا جلے شکر ہے تین مہینے کے لیے ہماری رنٹ سے جان تو چھوٹ جائے گی اور ہمیں اسے رنٹ پے نہیں کرنا ہوگا جس کے بعد وہ لیڈر اپنے تمام سولجرز کو بولتا ہے یہاں پر موجود تمام مانسٹرز کو مار ڈالو اور کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے اور یہ سن کر اس لیزارڈ کنگ کو کافی زیادہ غصہ آ گیا تھا اور وہ اپنے مانسٹرز سے بولتا ہے جلدی کرو اور ان لوگوں کو اوپر اٹیک کرو اور انہیں بھی ان انسانوں کے ساتھ ہی مار ڈالو جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ چیف اور لیزارڈ کنگ دونوں ہی آپس میں فائٹ کر رہے تھے اور لیزارڈ کنگ اس چیف سے بولتا ہے آخر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اور تم کسی انسان کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہو کیا تم بھول چکے ہو کہ ہم دونوں ہی مانسٹرز ہیں اور ہم مانسٹرز کو ہمیشہ مانسٹرز کی ہی ہیلپ کرنی چاہیے تو آخر تم کسی انسان کی ہیلپ کیوں کر رہے ہو یہ سن کر وہ چیف اسے اس کی گردن سے پکڑ کر بہت یہ زور سے زمین میں دیکھے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ انکونشنس ہو گیا تھا اور وہ لیڈر اس لیزارڈ سے بولتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے آخر میں میسٹر جن کی ہیلپ کیوں کر رہا ہوں وہ اس لیے ہے کیونکہ میسٹر جن ہم لوگوں کا سیویر ہے اور ہم اورک ٹرائب کے لوگ اپنے سیویر کے لیے تو اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور وہ چیف اس لیزارڈ کو پر ایک پر دوبارہ سے اٹیک کر کے اسے وہیں پر جان سے مار ڈالتا ہے جس کے بعد ہمیں اس والسکنگ کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر والی اس سے فائٹ کر رہا تھا اور اس نے اس مانسٹر کی حالت بہت زیادہ خراب کر دی جسے دیکھ کر وہ وائٹ باس مانسٹر بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم تینوں ہی بہت زیادہ پاوفر باس مانسٹر لیکن یہ انسان بہت ہی آسانی سے ہمیں ٹک کر دے پا رہے ہیں جس کے بعد جن بھی اس مانسٹر کے پاس ہی آ چکا تھا اور وہ اس سے بولتا ہے آخر تم وہاں پر کیا دیکھ رہے ہو کیا تم بھول چکے ہو کہ تمہارا اپنٹ وہ لوگ نہیں بلکہ میں اور یہ سن کر وہ مانسٹر ہستے ہوئے بولتا ہے کیا سچ میں تمہیں ایسا لگتا ہے بھلے ہی تم کتنے بھی پاوفر کیوں نہ ہو جاؤ لیکن ہو تو تم صرف ایک انسانی اور تمہیں آج میرے ہاتھوں سے مردان ہوگا اور یہاں پر اس بوس مانسٹر کو بہت ہی زیادہ گصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی لائٹننگ پاور کو مکمل طور پر ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور وہ جن کے اوپر ایک بہت زیادہ پاوفل اٹیک کرتا ہے لیکن اسے وقت جن نے بھی اپنی سکل منڈالا کو اپنی ہنڈ کے اوپر ایکٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اٹیک جن کو لگنے والا تھا جن بہت ہی ایزیلی اپنے پنچ کے ساتھ ہی اس اٹیک کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ مانسٹر سوچ رہا تھا آخر یہ کمی نہ مرتا کیوں نہیں ہے جب بھی میں اس کے اوپر اٹیک کرتا ہوں یہ کوئی نہ کوئی نیوٹریک استعمال کر کے ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے لیکن اسی وقت ہمیں پتا چلتا ہے جن نے اپنی سکل دیمن کنگ کے سٹیپ کو ایکٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے اور جن بہت ہی تیزی کے ساتھ اس مانسٹر کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اسے بولتا ہے مجھے تم سے فائٹ کرنے میں بلکل بھی مزہ نہیں آیا تم سچ میں کچھ زیادہ ہی ویک اور اسی وقت جن اپنی سکل دارٹ ہیونلی ایمپروڈ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور وہ مانسٹر چلا کر بورا ہوتا ہے ہی رک جاؤ میرے پر اٹیک مت کرنا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن اسی وقت جن اپنے اس کے پیٹ میں ایک بہت زیادہ پاوفل پنچ مار تھا جس کی وجہ سے وہ مانسٹر زمین سے اڑتا ہوا بہت زیادہ دور جا کر گر جاتا ہے اور اس کے مول سے بھی بلٹ نکر رہا تھا جسے دیکھ کر والی یونگ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ جن نے فائنلی باس مانسٹر کو ہرا دیا تھا اور اپنے باس کو اس طرح ہارتے ہوئے دیکھ کر وہ والس کنگ اپنے تمام مانسٹر سے بولتا ہے آخر تم لوگ دیکھ کیا رہے ہو جلدی کرو اور یہاں سے بھاگو ورنہ باس کے ساتھ ہم بھی مارے جائیں گے اور اسی وقت جو میلینہ ہوتی ہے وہ زمین کو اوپر گیج جاتی ہے اور وہ بور رہی تھی تو فائنلی یہ فائٹ ختم ہوئی گئی اور وہ بور رہی ہوتی ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ باس مانسٹر کو ہرانا اتنا بھی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اور اسی وقت والی آنگ جن کے پاس آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے ماسٹر آپ نے فائنلی ایڈ سلور کو کمپلیٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے میں سچ میں بہت زیادہ خوش اور اسی وقت جن کو سسٹم کی طرف سے لیول اپ کے میسیجز آتے ہیں جس کی وجہ سے جن تھری ٹائمز لیول اپ کر گیا تھا اور جن سوچ رہا ہوتا ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں کسی چیز کو بھول رہا ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر ابھی خطرہ آنے والا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر مجھے اس طرح کی فیلنگ کیوں ہو رہی جس کے بعد ہمیں اس باس مانسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ابھی بھی زندہ تھا اور وہ ہستے ہوئے جن سے بولتا ہے تم سچ میں کار سے زیادہ پاوفل ہو اور جب تمہارا پنچ مجھے آ کر لگا تو مجھے پتہ چل گیا کہ تمہاری سٹرنگ بہت زیادہ ہے لیکن میں تمہیں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو تمہیں مارنے کے لیے یہاں پر آنے والا ہے تمہارا لیول تو اس کے بالکل آس پاس بھی نہیں ہے اور وہ تم سے بہت زیادہ پاوفل ہے اور یہ سن کر جن سوچ رہا ہوتا ہے آخر یہ کیا بکواس کر رہا ہے اور اسے وقت اسے سمجھ آ جاتی ہے اور وہ بولتا ہے کہیں یہ اس کی تو بات نہیں کر رہا لیکن وہ یہاں پر نہیں آ پائے گا کیونکہ اس بارے میں تو میں پہلے ہی رک کے ساتھ بات کر چکا ہوں لیکن اسے وقت وہاں پر ایک پورٹل کریئٹ ہو جاتا ہے اور اسے وقت آسوان پر ایک گولہ کریئٹ ہو گیا تھا جو کہ اصلیت میں ایک سپیس ٹائم پاور تھی اور اسے وقت وہ گولہ سائز میں بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے والیونگ، بلیکی اور سالامینڈر وہ لوگ اس گولے کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور ان کی رفتار بلکل سلو ہو جاتی ہے اور وہ لوگ وہیں پر فریز ہو جاتے ہیں اور اس ڈوم کے اندر جن بھی قید ہو چکا تھا اور جن سوچ رہا ہوتا ہے مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ یہ کمینہ سچ میں اس فلور کو اوپر آ جائے گا لیکن آخر یہ ڈیمن اس فلور کو اوپر کیسے آ سکتا ہے جس کے بعد ہمیں اس پرسن کو دکھائے جاتا ہے جو کہ اصلیت میں ایک بہت زیادہ پاورفل ہائی رینڈ کا ڈیمن تھا اور وہ دیکھنے میں بہت زیادہ پاورفل لگ رہا تھا اور میں جن کو دکھائے جاتا ہے جو کہ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے لگا تھا میں نے اپنی پریپریشن کو مکمل کر لیا ہے لیکن مجھے کوئی نہیں لگا تھا کہ اتنا ہائی رینڈ کا ڈیمن نائٹ سلور کو اوپر بھی آ سکتا ہے شاید میں بالکل غلط تھا جس کے بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ وہ ڈیمن اٹھتا ہوا جن کے پاس ہی آ چکا ہوتا ہے اور جن اسے دیکھ کر بہت زیادہ گھوڑایا ہوا تھا جس کے بعد وہ ڈیمن جن کے فیس سے اس کے ماسک کو ہٹا دیتا ہے اور جن کی شکل کو دیکھنے کے بعد وہ اس سے بولتا ہے آخر تمہاری حمد کیسے ہوئی میری پلانز کو اس طرح ڈسٹرائی کرنے کی لیکن اسی وقت اس ڈیمن کو کچھ محسوس ہوتا ہے اور وہ جن سے بولتا ہے مجھے تمہارے اندر سے ایک بہت زیادہ پاورفل ڈیمن کا احساس ہو رہا ہے لیکن ہمارے جیسے پاورفل بینگ تمہارے پاس کیسے ہو سکتے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ہے جو تمہیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے دوستو ہمیں دکھایا جاتا ہے جو ایلائز ہوتی ہے وہ اپنی پاور سے جن کو اس ڈیمن کے مائنٹری آلم سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اسے اس چیز میں کافی زیادہ دکت ہو رہی ہوتی ہے جس کے بعد وہ ڈیمن ہستے ہوئے بولتا ہے مجھے اس چیز سے بلکل فرق نہیں پڑتا کہ آخر تمہیں کون پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ تم نے میرے پلانس کو ڈیسٹوئی کیا ہے اس لئے اب تمہیں مرنا ہوگا اور وہ جن کو اس کے فیس سے پکڑ لیتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جن نے اپنی سکل آئی آف کلٹنی کو ایکٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے لیکن اس سسٹم کی طرف سے جن کو بتایا جاتا ہے آپ کے اپنینٹ کا لیول آپ سے بہت زیادہ ہائی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی سکل کو یوز نہیں کرتے لیکن جن سوچ رہا ہوتا ہے نہیں ایسا اس وقت نہیں ہونا چاہیے مجھے اس کی انفرمیشن چاہیے ورنہ میں یہی پر مارا جاؤں گا اور جن اپنی پوری پاور سے اپنی سکل کو یوز کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے بار بار سسٹم کی طرف سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں آپ اپنے اپنینٹ کی انفرمیشن کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کا لیول آپ سے بہت زیادہ ہے لیکن اسے وقت کم کے لکھ پوائنٹس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جن کو بتایا جاتا ہے آپ کی لکھ کی وجہ سے آپ اپنے اپنینٹ کی انفرمیشن کا صرف ایک سائی دیکھ سکتے ہیں اور جن اس کی انفرمیشن کو پڑھنے کے بعد کچھ بولنے کی کوئش کرتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈیمن بولتا ہے آخر تم اپنے آخری الفاظ میں کیا بولنا چاہتے ہو کیا کوئی ویش ہے جسے تم اس سے پورا کروانا چاہتے ہو لیکن میں تمہاری کسی بھی ویش کو پورا نہیں کرنے والا لیکن کم بولتا ہے مچیڈ روات وہ پرسن جو موت کو بھی کنزیوم کر سکتا ہے یہ سنکو وہ ڈیمن کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے تب ہی جن اس سے بولتا ہے میں یہاں پر تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا یہ سنکو وہ ڈیمن کم کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے آخر تمہیں میرے نام کے بارے میں کیسے پتا ہے ہم جن کو دیکھتے ہیں جو کہ مسکرارہ ہوتا ہے اور ہمیں سٹیٹس رینڈو کا دکھایا جاتا ہے جس میں صرف اس ہائی رینک کے ڈیمن کے صرف نام کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے اس ڈیمن کی رینک ٹونٹی سکس ہے کہ یہ ڈیمن ایک ہائی رینک کا ڈیمن ہے جو کہ ٹونٹی سکس پلیس پر آتا ہے اور یہ ایڈوانس میچک کو بھی یوز کر سکتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ڈیمن ریال میں اس وقت رینکنگ کی وجہ سے وارز ہو رہی ہیں اور یہ سب دیکھ کر جن سوچ رہا ہوتا ہے یہ ایک بہت زیادہ ہائی رینڈ کا ڈیمن ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے تو صرف مائنڈ ریال کی وجہ سے ہی میرے سارے ساتھی فریز ہو گئے ہیں اور یہاں تک کہ میرا بلیکی جو کہ ایک انشنٹ ڈرائگن ہے وہ بھی اس کے مائنڈ ریال میں سے نکل نہیں پا رہا ہے اور جن سوچتا ہے اگر میں اس ڈیمن سے فائٹ کرتا ہوں تو میرے اس ڈیمن سے جیتنے کے جو چانسز ہیں وہ بالکل 0% ہے اور میری موت تو پکی ہے لیکن وہ ڈیمن اس وقت جن سے کافی زیادہ غصے میں بولتا ہے کیا تمہیں سنا ہی نہیں دیا کہ میں نے تمہیں کیا بولا ہے مجھے بتاؤ آخر تم میرے نام کو کیسے جانتے ہو اس وقت جن اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور وہ اسے ریسپیکٹ دیتے ہوئے بولتا ہے سر آپ کو غصہ ہونے کے ضرورت نہیں ہے اور سر مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کافی زیادہ خوش ہوگی کہ میں روٹنگ ہارٹ کا ڈارک ڈیسائپل ہوں روٹنگ ہارٹ وہ ڈیمن کنگ جن کا اصلی نام ویریل ہے اور وہ ڈیمن کنگز میں ایک بہت زیادہ ہائی رینک کے ڈیمن کنگ ہے اور دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں روٹنگ ہارٹ کوئی اور نہیں بلکہ ڈیمن کنگ ہے اور دوستو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس تاور آف ٹرائل میں صرف ایک ہی ڈیمن کنگ نہیں ہے بلکہ یہاں پر کافی زیادہ ڈیمن کنگز موجود ہیں جن کا درمیان میں رینکنگز کے لیے فائٹ ہو رہی ہیں اور ان فائٹنگ میں ان سے ڈارک ڈیسائپلز حصہ لیتے ہیں اور جن اس ہائی رینک کے ڈیمن سے بولتا ہے سر جیسک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں یہاں پر ویریل دی گریٹ ڈیمن کنگ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میرا بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ سن کر وہ ڈیمن سوچ رہا ہوتا ہے ویریل ایک بہت زیادہ پاوفل ڈیمن کنگ ہے اور اس کے نام کے بارے میں کچھ ہائی رینک کے ڈیمنز کو ہی پتا ہے جن میں سے میں بھی ایک ہوں اور اس لڑکے نے بولا کہ یہ اس کا ڈارک ڈیسائپل ہے اور جن اس سے بولتا ہے سر میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں ایک اور ڈیمن کنگ کا ڈیسائپل بننا چاہتا ہوں یہ سن کروئے ڈیمن کنگ کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے اگر میں تمہاری انرجی کو چیک کروں تو اس سے تو مجھے یہی لگتا ہے تم ایک ڈیمن کنگ کا ڈیسائپل ہو لیکن میں تمہارے اوپر اتنی آسانی سے تو بھروسہ نہیں کر سکتا اور وہ اپنے ہاتھ کو آگے کرتے ہوئے اپنے سکل بلیک ملٹ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور وہ جن کو اوپر ایک بہت زیادہ پاورفل اٹیک کرنے والا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ بول رہا ہوتا ہے اگر سچ میں تم ڈیمن کنگ کا ڈیسائپل ہو تو اپنے آپ کو ثابت کرو یا پھر میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ اور یہ سن کا جن بولتا ہے سر جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ میں ڈیمن کنگ کا ڈیسائپل ہو تو ٹھیک ہے ہم میں آپ کو یہ ثابت کرنے والا ہوں اور اسی کے ساتھ جن نے اپنے سکل سنسکیڈ گراؤنڈز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اسی وقت ہمیں ایک ڈیوائن بینگ کا سین دکھایا جاتا ہے جس کا نام اور اسی سے اور اسی پرسن سے جن نے اس سکل کو کاپی کیا تھا لیکن اسی وقت اس کی آئیز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور ان میں سے کافی زیادہ پاورفل لائٹ نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر یہ پرسن بولتا ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے اور میری پاورز اچانک سے ایکٹیویٹ کیسے ہوتی ہیں کیا کوئی پرسن بینہ پرمیشنز کی میری پاورز کو یوز کر رہا ہے لیکن ایسا کیسے پاسیبل ہے اور اسی وقت اس کے باڈی سے کافی زیادہ پاورفل لائٹ نکلتی ہے جس کے بعد ہمیں اسی ڈیمن کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں پر جن نے اپنی سکل کو ایکٹیویٹ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آسمان کے اوپر ایک بہت زیادہ پاورفل گولہ بن گیا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈیمن سوچ رہا ہوتا ہے یہ پاور بلکل انکمپلیٹ ہے لیکن پھر بھی جس کے بعد جن نے اسے ہنستے ہوئے بولتا ہے سر مجھے لگتا ہے میں نے اپنی پاور کو آپ کے سامنے ثابت کر دیا اور اب مجھے اور کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور جن سوچ رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ فائٹ کر کے اسے ہرا نہیں سکتا لیکن میں اپنے دماغ کا استعمال کر کے اسے ہرا سکتا ہوں اور ہمیں اس دیمن کنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہنستے ہوئے بولتا ہے ہاں مجھے تمہارے اوپر یقین ہو گیا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی سکل مائنٹری آلم کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سبھی اس مائنٹری آلم سے باہر نکل جاتے ہیں اور میلینہ اس وقت گرنے والی ہوتی ہے لیکن وہ خود کو سمال کر وہ بولتی ہے آخر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کسی پرسن نے ہمیں اچانک سے بلکل فریز کر دیا تھا جس کے بعد والی آنگ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی بہت زیادہ پاہفل ہائی رینگ کے ڈیمن نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا لیکن اگر اس نے واقعی ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا تو ہم لوگ زندہ کیسے ہیں لیکن اسے وقت وہ سامنے جن کو دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے اگر ماسٹر یہاں پر بلکل سیف ہے تو مجھے اس فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد ہم جن کو دیکھ لیں جس نے اپنے ہاتھ میں ایک چابی کو پکڑا ہوا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے یہ چابی اسے ڈیمن نے جن کو دیا ہے اور وہ ڈیمن بور رہا ہوتا ہے یہ ایک ایسی کی ہے جس کے ذریعے تم کبھی بھی کسی بھی ڈیمن کینگ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو کٹ کر سکتے ہو بس اس چیز کے لیے تم ایک روپچر کو فائنڈ کرنا ہوگا اور دوستو ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ آخر یہ روپچر کیا چیز جس کے بعد ہم دیتے ہیں کہ وہ پرسن وہاں پر ایک پورٹل کو اوپن کرتا ہے جس کے بعد وہ ڈیمن وہاں سے جاتے ہوئے بولتا ہے میں آج تک جتنے بھی ڈرک ڈیسائپل سے ملا ہوں تو ان میں سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور ہاں ویریل کو بولنا وہ ہمیشہ سے ہی ڈیسائپل چوز کرنے میں سب سے زیادہ بیسٹ ہے لیکن تم اس کی سب سے بیسٹ چوئیس اور اس چیز کی وجہ سے میں کاف سے زیادہ جیلس جس کے بعد الائز جن سے پوچھ رہی ہوتی ہے جن کیا تم ٹھیک ہو اور جن بولتا ہے ہاں تم فکر مت کرو میں بالکل سیف ہوں جس کے بعد الائز پوچھتی ہے تم نے اس سے جھوٹ بولا ہے کہ تم روٹنگ ہرٹ کے ڈیسائپل ہو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے ایسا بول کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے جس دن اس ڈیمن کو اس چیز کا پتہ چل گیا وہ اسی دن تمہیں جان سے مار ڈالے گا اور یہ سنکر جن بولتا ہے میرے لئے سب سے اچھا تو یہ ہے کہ اس وقت کے لئے ہماری جان بچ گئی ہے جس کے بعد جن وہاں پر موجود ایک کرسٹل کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اسے ٹچ کرتا ہے جس کی وجہ سسٹم کے طرف سے نوٹیفکیشن آتا ہے اور بتایا جاتا ہے آپ نے ایٹھ فلور اور نائن فلور دونوں کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور اسی وقت والی جن کے پاس آتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے ماسٹر ہمارے لئے آگے تھا کیا آرڈر ہے ہمیں پلیس بتائیے اور اسی وقت جن کو ساتھ ساتھ لیول اپ کے بھی ویسیجز آ رہے ہوتی اور وہ والی سے بولتا ہے یہاں پر جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے تمہیں کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں ہے جس کے بعد ہمیں دوبارہ سے اسی لو رینگ کے مینیجر کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی چیئر پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور کوئی پرسن کافی زیادہ گستے میں اس کے اوپر چلا رہا ہوتا ہے آخر تم کس طرح کے مینیجر ہو تمہاری وجہ سے میری جان بھی جا سکتی تھی میں نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا تھا لیکن سچ میں تم کسی بھی کام کے نہیں ہو اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پرسن اور کوئی نہیں بلکہ جن ہے جو کہ اس وقت کافی زیادہ گستے میں ہے اور دوستو اس اپیسوڈ میں ہمیں ایسی بہت یہ انفرمیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ ہمیں پہلے اپیسوڈ میں نہیں بتا گیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس پوری انفرمیشن کے بارے میں آپ لوگوں کو اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو ہمیں رکھ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جن کو بتا رہا ہوتا ہے ایسا میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا سچ بتاؤ تو میں نے ساری سیٹنگز کو کمپلیٹ کر دیا تھا اور کوئی بھی ہائی لیول کا پرسن تمہارے فائٹ کے دران انٹرفیر نہیں کر سکتا تھا لیکن مجھے کسی کام سے یہاں سے جانا پڑا جس کے بعد کسی پرسن نے میرے بنائے ہوئے بیریئر کو دوڑ دیا یسنکر جن بول رہا ہوتا ہے کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہارے اس بات کا یقین کرنے والا ہوں آخر تمہیں ایسا کون سا کام آگیا تھا جو تمہیں یہاں سے جانا پڑا جس کے بعد ریکو سے بتاتا ہے اصلیت میں موریم کے اندر ایک وار سٹارٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے موریم میں جانا پڑا کیونکہ وہاں پر ایک مینجر کو ہونا بہت زیادہ ضروری تھا یسنکر جن کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کیا موریم کے اندر وار سٹارٹ ہو گئی ہے اور جن سوچ رہا ہوتا ہے شاید ایسا اس لیے ہے کیونکہ میری وجہ سے موریم میں سے ان کے پاس موجود تمام کوئنز کو لے لیا گیا ہے اور اب وہاں پر کوئنز کی بہت زیادہ پینالٹی ہے اور شاید اسی وجہ سے وہاں پر وار سٹارٹ ہو گئی ہے جس کے بعد رکھ جن سے بولتا ہے مجھے معاف کرنا مجھے ایسا ایکسکیوز نہیں بنانے چاہیے یہ اصلیت میں میری ہی گلتی تھی اس لیے میں تمہیں ایک اور آفر دینا چاہتا ہوں اسنکر جن بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رکھ کافی زیادہ ہنستے ہوئے وہاں پر اپنی انوینٹری کو شو کر دیتا ہے اور رکھ بولتا ہے کیونکہ یہ سب میری ہی گلتی تھی اس لیے اگر تم چاہو تو میری اس انوینٹری میں سے کسی ایک چیز کو پہلے کی پرائز پر خرید سکتے ہو یہ دیکھ کر جن سوچ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے شاید اسا پتہ چل گیا ہے کہ اب میں اس سے اپنے ڈرائگن کا کوئی سکل نہیں دینے والا تھا اس لیے اس نے ایک اور پلان بنا لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیتے ہیں کہ جن وہاں پر اپنے بلیکی کو سمن کر لیتا ہے اور بلیکی بھی وہاں پر ہستا ہوا آ جاتا ہے اور بلیکی کو یہاں پر دیکھ کر رکھ کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں نے اپنی سارے زندگی میں آج پہلی مرتبہ ایک انشنٹ ڈرائگن کو دیکھا ہے اور اس کے سکیلز میری آج تک کی کلیکٹ کی گئی چیزوں میں سب سے زیادہ بہترین چیز ہونے والے ہیں اسی کے ساتھ ہم دیتے ہیں جن نے بلیکی کو پکڑ لیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے مجھے تمہاری انونٹری میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے اور جن اس سے بولتا ہے مجھے تم سے صرف اور صرف ایک رپچر کیمپس چاہیے اور اس کے بدلے میں پرائیس کے طور پر میں تمہیں اپنے ڈرائگن کا ایک سکیل دے دوں گا یہ سنگریک کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ اپنی ایک سکیل ڈیف سائن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ جن کے پاس آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے جن آخر یہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا تم دیکھ نہیں سکتے تمہارے یہ بیبی کافی زیادہ چھوٹا ہے اور ابھی تو یہ بلکل میچور بھی نہیں ہوا اور اس اقصہ طریقہ اپنی ایک اور سکیل بارگین کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ وہ جن کو لوٹنے کے لیے اسے کافی زیادہ سمجھانا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ تمہارا بیبی کافی زیادہ چھوٹا ہے اور یہ تو ابھی میچور بھی نہیں ہوا اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آخر یہ کونسی سپیشیس سے تعلق رکھتا ہے اور تم بھی اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سچ میں ایک انشین ڈراغن ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں روچر کیمپس کے بدلے میں مجھے ایک نہیں بلکہ ٹین سکیلز دینے ہوں گے اور رکھ کو ایسا بولتا ہوا دیکھ کر جن سوچ رہا ہوتا ہے شاید اس کمینی کو پتا نہیں کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس کے پاس کچھ ایسی سکیلز ہے جن کے ذریعے یہ ٹریڈنگ کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہے لیکن شاید اس سے پتا نہیں کہ اس کا پنگا کس پرسنٹ سے ہوا ہے اور جن اس سے بولتا ہے مجھے لگتا ہے تم سچ میں ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہتے اس لئے میں یہاں سے جا رہا ہوں یہ دیکھ کر رکھ کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے اگر ایسا کیسا ہو سکتا ہے کیا سچ میں میری سکیلز کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اور جن وہاں سے جاتا ہوا بھو رہا ہوتا ہے مجھے تو لگا تھا کیونکہ تم نے یہاں پر ایک بہت بڑی گلتی کی ہے تو تم تو مجھے وہ رکچر کیمپس بلکل فری دے رہے ہو لیکن پھر بھی میں تمہیں ایک اپنی اینشن ڈرائگن کا سکیل دے رہا ہوں مجھے لگتا ہے مجھے اس چیز کے بارے میں ہائر فلور مینجر کو کمپلین کرنی چاہیے اور یہ سن کر بلکی بھی کافی زیادہ ہسا ہوتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ رک یہ سن کر کافی زیادہ گھبرا گیا ہوتا ہے اور رک بولتا ہے ہے جن پلیس رک جاؤ اور میری بات سنو تمہیں کہیں پر بھی جانے کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے ایک سکیلی منظور ہے بس اس بات کو مسٹر ہیسٹنگ کو مت بتانا جس کے بعد ہمیں نیکس سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر جن بلکی سے بول رہا ہوتا ہے ہے بلکی اب بس بھی کرو اور مجھے تمہاری ایک سکیل کو اتارنے دو تمہیں اس میں اتنی زیادہ پین بھی نہیں ہوگی لیکن ہم بلکی کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کیوٹ فیس بنا رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر جن بھول رہا ہوتا ہے ہے پلیس اتنا زیادہ کیوٹ فیس بھی مت بناوں اگر تم اتنا زیادہ کیوٹ فیس بنا ہوگی تو میں تمہارا سکیل کو کیسے ہوتاروں گا لیکن ہم دیتے ہیں کہ بلیکی اس پار اور بھی زیادہ پیارا فیس بنا رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر جن بول رہا ہوتا ہے تم کتنے زیادہ کیوٹ ہو آخر میں تم جیسے ایک معصوم بچے کو اتنی زیادہ تکلیف کیسے دے سکتا ہوں اور ہم دیتے ہیں کہ جو ریک ہوتا ہے وہ بلیکی کی اتنی زیادہ کیوٹنس کو دیکھ کر جن سے بولتا ہے تمہیں اس چھوٹے بچے کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس چیز کو بعد میں بھی سیٹل کر سکتے ہیں اور ابھی تو یہ میچور بھی نہیں ہوا ہے تمہیں اسے یہاں سے لے کر جا سکتے ہو اور یہ سنگر بلیکی بھی کافے زیادہ فوش ہو گیا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے جب وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ریک کو بتاتا ہے مطلب میں ایک چیز بتانا بھول گیا تھا لیکن جب میں ایڈ سلور کے اوپر موجود تھا وہاں پر سرمن آ گیا تھا اور اس نے میرے اوپر اٹیک کیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سرمن کے اوپر ایک سکت ایشن لینا چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ ہی فلورت میں انٹرفیر کرتا رہتا ہے یہ سنگر ایک بولتا ہے تم اس کی فکر مت کرو اسے میں سمال لوں گا اور ایک ہستے ہوئے جن سے بولتا ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سرمن کو سمال لوں گا اور وہ آج کے بعد تمہیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا جس کے بعد ہمیں ایک جگہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیتے ہیں کہ اس وقت سرمن کافی زیادہ گھورایا ہوا ہوتا ہے اور کسی سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اس سرمن بول رہا ہوتا ہے سر پلیس مجھے معاف کر دیجئے مجھے ایک موقع اور دیجئے اپنے جیسا بولا تھا میں ویسا کر نہیں ہوا رہا تھا لیکن اس جن کی وجہ سے سب کچھ گلت ہو گیا اور ہم دیتے ہیں کے سامنے کوئی پرسن بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اپنی چائے کو بناتے ہوئے سرمن سے بول رہا ہوتا ہے تمہیں اس سے ایک چھوٹی سی مسٹیک بول رہے ہو لیکن تمہاری وجہ سے ہمارا مکمل پلین ہی فیل ہو گیا اور تم تو جن کو ڈائریکٹ اس بوس مانسٹر کے پاس ہی لے گئے کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تمہاری یہ مسٹیک معافی کے قابل ہے اور ہم دیتے ہیں کہ وہ پرسن کافے زیادہ غصے میں آ گیا ہوتا ہے اور وہ اپنی پاور کا ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے زمین کے اندر سے کافے زیادہ ڈینٹیکلز باہر آ جاتے ہیں جو کہ سرمن کو وہیں پر پکڑ لیتے ہیں اور اس چیز کی وجہ سے سرمن کافے زیادہ گھبرا گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے سر پلیس مجھے ایک موکہ اور دے دیجئے آپ جیسا بولوگے میں ویسا ہی کروں گا لیکن پلیس مجھے اس بار چھوڑ دیجئے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پرسن اور کوئی نہیں بلکہ وہی گوبلن مینیجر ہے جس کے بعد ہم دیتے ہیں کہ ہیسٹنگ کھڑا ہو گیا ہوتا ہے اور وہ اپنی چائی کو پیتے ہوئے کس پرسن سے بھو رہا ہوتا ہے میرے آس پاس سب کے سب لوگ ہی بے وکوف ہیں آخر تمہیں اس بارے میں کیا لگتا ہے اور ہم دیتے ہیں وہ سامنے کسی پتھر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اسی سطھوں مورتی کاف زیادہ ڈیل سمائل کرنا سچارٹ کر دیتی ہے جس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جن کی ویڈیو کو یوٹیوب کے اوپر اپلیوڈ کر دیا گیا ہے اور اس ویڈیو نے تباہی مچا دی ہے اور سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر انناون نے اس ایرث اور نائن فلور کو اچانک سے ایک ساتھ کمپلیٹ کیسے کر دیا اور بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں انناون سچ میں بہت زیادہ پاوفل ہے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر جب انناون اور جن کی فائٹ ہوگی تو ان دونوں میں سے کون جیتے گا اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں انناون چاہے جتنا مردی پاوفل ہے لیکن وہ کوئی بھی جن کو نہیں ہرا پائے گا لیکن جن سچ میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جن چاہے کتنا بھی پاپ فول کیوں نہیں ہے لیکن اننا ان کو آج تا کوئی بھی نہیں ہرا پایا اور مجھے نہیں لگتا کہ جن بھی اسے ہرا پائے گا جس کے بعد ہمیں جن کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی سٹیٹس کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کا لیول اب 74 ہو چکا ہے اور اسے دیکھ کر جن کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے میرے لیول 7 time انکریز ہو چکا ہے اور یہ سچ میں کافی زیادہ اچھی بات ہے اور اسی وقت وہاں پر ایک پرسن آ جاتا ہے جتے دیکھ کر جنہوں سے بولتا ہے تو فائنلی تم یہاں پر آئی گئی لیکن کیا تم نے وہ کام کر دیا جو میں تمہیں کرنے کو بولا تھا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پرسن اور کوئی نہیں بلکہ الائز ہے جس نے اپنے ہاتھ میں اسی demon نیکلس کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ بولتی ہے ہاں میں نے تمہارا کام کر دیا لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ اتنی آسانی سے ہم لوگوں کی بات ماننے والا ہے جس کے بعد ہمیں کچھ دیر پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں تھرڈ فلور کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اب بھی بیلیس کی dead body پڑی ہوئی تھی اور اسی وقت وہاں پر الائز آ جاتی ہے اور وہ اپنی ایک سکل blood road کو activate کر دیتی ہے جس کے بعد الائز ایک بار پھر سے بیلیس کو زندہ کر دیتی ہے اور بیلیس ایلائز کو یہاں پر دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور ایلائز بیلیس سے بولتی ہے تو میں اتنے دنوں کے بعد دیکھ کر کافی زیادہ اچھا لگا تو کیا ایک بار پھر سے تم میرے سب آرڈینٹ بننے کے لیے تیار ہو اور ہم دیتے ہیں کہ یہ سن کر بیلیس کافی زیادہ خوش ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے میں آپ کو سرف کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہو لیکن ہمیں نیکسین دکھایا جاتا ہے کہ بیلیس کافی زیادہ چھلا رہا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے نہیں کبھی نہیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا اور میں اس کمینے پرسن کے لیے کبھی بھی کام نہیں کروں گا اور لیڈی آخر آپ یہ کیا کہہ رہی ہو کیا سچ میں آپ نے اس کمینے کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے کیا آپ بھول چکی ہو یہی وہ پرسن ہے جس نے آپ کو دھوکہ دیا تھا اور اس نے دھوکے سے آپ کو کیپچر کر لیا تھا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دیمن نیکلس کے اندر اور کوئی نہیں بلکہ ایلائیز نے بیلیس کو ایک قید کیا ہوا ہے اور بیلیس بہو رہا ہوتا ہے اس انسان کو سرف کرنے سے تو اچھا یہ ہے کہ آپ مجھے جان سے مار ڈالیے اور یہ دیکھ کر جین بولتا ہے مجھے تو لگا تھا تم اسے ہینڈل کر سکتی ہو لیکن مجھے لگتا ہے اسے بھی مجھے ہینڈل کرنا ہوگا جس کے بعد ہمیں جین کے گھر کا سین دیکھایا جاتا ہے اور ہمیں ایلائیز کو دیکھتے ہیں جو کہ سوچ رہی ہوتی ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس سیچیویشن کو ایک ورد پھر سے دیکھنا ہوگا میں جانتی ہوں جب تم اس سیچیویشن میں ہوتے ہو تمہارے اوپر کیا گزرتی ہے اور ہمیں بیلیس کی کافی زیادہ چلانے کے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن نے اس کے نیکلس کو پکڑا ہوا ہے اور اسے بہت تیزی کے ساتھ گھوما رہا ہے اور یہ سب دیکھ کر ایلائیز سوچ رہی ہوتی ہے یہ لڑکا سچ میں کافی زیادہ تیریفائنگ ہے اور دوستو یہی پر ہماری یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو ٹینکیو